اسلام علیکم پیش خدمت ہے امبرناک ماریا سیریز کی کہانی موت کی چھلانگ تیوسونگ کے پاس کشتی نہیں تھی اس نے سامبی کے ساتھ مل کر ایک درخت کو کٹا اور اس کا تنہ کھوکھلا کر کے اسے کشتی میں تبدیل کیا اور سامبی کے ماباپ کے جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا سمندر پر سکون تھا اس نے رات کے وقت اپنی کشتی سمندر میں ڈال دی سامبی کا اس نے جنگل میں ایک جگہ چھپے رہنے کی ہدایت کی جیسا کہ سامبی نے تھیو کو بتایا تھا کہ رات بھر سمندر میں سفر کرنے کے بعد وہ اس کے ماباپ کے جزیرے کے قریب پہنچ گیا دور اسے جزیرے کا ساحل دکھائی دیا درختوں کی سبز کتار دور تک چلی گئی تھی ساحل ویران ویران تھا وہاں کوئی جھومپری تک نہیں تھی تھیوسونگ نے اپنی کشتی ایک ساحلی چٹان کی نیچے سے گزار کر ایک بڑے پتھر کے قریب اوپر کھینچ کر جھاڑیوں میں چھپا دی اب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا وہ ابھی جنگل میں داخل نہیں ہوا تھا بلکہ درختوں کی کتار کے ساتھ ساتھ سمندر کے ساحل کے برابر ریت پر چل رہا تھا ایک جگہ اسے ساحل پر کچھ جھومپریوں نظر آئیں وہ قریب پہنچ کر درخت کے پیچھے چھپ کر جھومپریوں کو تکنے لگا ایک جھومپری میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی تھیوسونگ غور سے اس آواز کو سننے لگا پھر دوسری جھومپری میں سے ایک بڑھا آدمی نکلا اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالا تھا پیالے میں پانی بھرا تھا وہ جھومپری میں داخل ہو گیا چند لمحوں کے بعد وہ جھومپری سے باہر آیا تو اچانک اس کی نظر تھیوسونگ پر پڑی وہ حقہ بقہ سا ہو کر تھیوسونگ کو تکنے لگا اس سے پہلے کہ وہ شور مچا تھا تھیوسونگ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کے موپر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھا کر درختوں میں لے آیا اس نے اسی قبیلے کی زبان میں کہا بابا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کل جس لڑکی کو لومر دیوتا پر قربان کیا گیا ہے اس کے ماں باپ کہاں رہتے ہیں میں ان سے ملنے دوسرے جزیرے سے آیا ہوں بڑھا حیران نظروں سے تھیوسونگ کو دیکھ رہا تھا کپ کپ آتی آواز میں بولا تم تم کون ہو تھیوسونگ نے کہا بابا تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہاری زبان جانتا ہوں میں اسی جزیرے کا رہنے والا ہوں مگر بچپن ہی سے یہاں سے اگوا ہو گیا تھا اب مجھے پتا چلا ہے کہ سامبی کو قربان کر دیا گیا ہے میں اس سے بیعہ کرنا چاہتا تھا اب میری خواہش ہے کہ میں اس کے ماں باپ سے مل کر سامبی کی موت پر افسوس کا اظہار کروں تھیوسونگ نے جان بوجھ کر اصل بات اس بڑھے سے چھپائی تھی بڑھے کو یقین آ گیا کیونکہ تھیوسونگ اس کے قبیلے کی زبان بول رہا تھا بڑھے نے اس جھومپڑے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے عورت کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی سامبی کی ماں اور اس کا باپ اس جھومپڑی میں رہتے ہیں تھیوسونگ نے بڑھے سے کہا بابا میرے آنے کا کسی سے ذکر نہ کرنا یہاں میرے وہ دشمن بھی رہتے ہیں جنہوں نے بچپن میں میرے گواہ کرنے میں مدد کی تھی اور تھیوسونگ سامبی کے ماں باپ کی جھومپڑی کی طرف چلا جھومپڑی کا دروازہ کھلا تھا اندر دو ادھیڑ عمر کے انسان اداس بیٹھے تھے یہ سامبی کے ماں باپ تھے تھیوسونگ کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے عورت نے رونا بند کر دیا تم کون ہو سامبی کے باپ نے پوچھا تھیوسونگ ان کے قریب چٹائی پر بیٹھ گیا اور بولا کیا سامبی آپ لوگوں کی بیٹی تھی بڑھے نے آب بھر کر کہا ہاں بیٹا وہ ہماری ہی بیٹی تھی مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اسے یہاں کی ظالم مخلوق نے لومر دیوتا پر گربان کر دیا یہ دیوتا باہر سے آیا ہے یہ ہمارا دیوتا نہیں ہے سامبی کی ماں نے روتے ہوئے کہا میری بچی کو ہمارا کوئی دیوتا بھی نہ بچا سکا تھیوسونگ نے پوچھا کیا اب ان کو راز بتا دینا چاہیے اس نے اٹھ کر جھومپڑی کے باہر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا واپس آ کر اس نے کہا میں آپ کو خوش قبریں سنانے آیا ہوں کیا آپ کی بیٹی سامبی زندہ ہے اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے لومر کے پجاری تو اسے ہمارے سامنے کشتی میں باندھ کر لے گئے تھے اور پھر خالی ہاتھ جزیرے میں واپس آئے تھے اب تھیوسونگ نے ساری کہانی سنا ڈالی عورت اور بڑھے مرد نے خوشی سے تھیوسونگ کو گلے لگا لیا تھیوسونگ نے کہا خبردار تم لوگ اسی جھومپڑی میں رہو کسی سے اس کا ذکر مت کرنا ہم رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل چلیں گے میں نے کشتی کو چٹان کے پیچھے چھپا رکھا ہے یہ بتاؤ کہ ابھی ابھی جو بڑھا پانی کا پیالہ دے گیا ہے وہ کون تھا سامبی کے باپ نے کہا اس نے تمہیں دیکھا تو نہیں تھیوسونگ نے بتایا اس نے مجھے تمہاری جھومپڑی کا پتہ بتایا تھا مگر میں نے سامبی کے بارے میں کچھ نہیں کہا سامبی کا باپ بولا یہ بڑھا یہاں آئی ہوئی باہر کی مخلوق کا جاسوس ہے یہ بڑا غزب ہو گیا وہ بڑے سردار کو بتا دے گا تم فوراں کسی جگہ چھپ جاؤ وہ تمہیں پکڑنے آ رہے ہوں گے کیونکہ یہاں کوئی اجنبی ان لوگوں کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھیوسونگ نے کہا ٹھیک ہے میں جنگل میں جا کر چھپ جاتا ہوں مگر تم یہی کہنا کہ تمہارے پاس کوئی آدمی نہیں آیا باقی میں سنبھال لوں گا یہ کہ کر تھیوسونگ جلدی سے جھومپری سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگا مگر اب دیر ہو چکی تھی جنگل کی طرف سے اچانک دس بارہ آدمی ہاتھوں میں تامبے کی چھوٹی چھوڑیاں ہاتھوں میں لیے نکلے اور انہوں نے تھیوسونگ کو گھیرے میں لے لیا ایک آدمی نے جو آگے آگے تھا چھڑی کا رکھ تھیوسونگ کی طرف کیا تو چھڑی میں سے آگ کی چنگاریاں نکل کر تھیوسونگ کے قدموں کے پاس ریت پر پڑھیں ساتھی اس آدمی نے آواز دی رک جاؤ نہیں تو جلا کر رکھ کر دیے جاؤ گے تھیوسونگ رک گیا اس نے دیکھا کہ سب آدمیوں نے زرد رنگ کے لمبے لمبے چوگے پہن رکھے تھے سر کے بال چھانوں پر گرے ہوئے تھے چہرے تامبے کی طرح گئے تھے اور سیاہ آنکھیں بجے ہوئے سیاہ انگاروں کی طرح تھی اس گروہ کا سردار تھیوسونگ کے قریب آ کر اسے گھور کر تکنے لگا اس نے قبیلے کی زبان میں پوچھا تمہیں کس نے یہاں بھیج جا ہے تھیوسونگ نے اسی زبان میں بڑی آجیزی سے کہا جناب میرا نام تھیو ہے میں اسی قبیلے کا ہوں اسی جزیرے میں رہا کرتا تھا بچپن میں مجھے بحری ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے اب ان کی قید سے بھاگ کر آیا ہوں میں اپنے ماں باپ کی تلاش میں ہوں اس جھومپڑی میں کیا کرنے گئے تھے سردار نے پوچھا جناب اپنے ماں باپ کا پتہ کرنے گیا تھا سردار نے حکم دیا تھیوسونگ کو گرفتار کر لیا جائے یہ یقینا ہمارے دشمنوں کا بھیجا ہوا جاسوس ہے اسی وقت تھیوسونگ کو چار آدمی نے پکڑ لیا اور جنگل میں لے گئے درختوں میں آگے جا کر ایک چٹان میں بنا ہوا مندر آ گیا جس کے باہر ایک لومڑ کا بت بنا ہوا تھا وہاں دوسرے لوگ بھی آ گئے سردار نے چلا کر کہا اسے لومڑ دیوتا پر قربان کیا جائے گا اسے چبوتر پر لٹا دو تھیوسونگ پریشان تو ضرور ہوا اگرچہ اسے یقین تھا کہ جب تک اس کی انگلی نہیں کاٹی جاتی وہ مر نہیں سکتا پھر بھی یہ لوگ اس کی گردن کاٹ سکتے تھے اس نے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے ایرد گرد تلسمی چھڑی میں سے نکلنے والی چنگاریوں کے بوچھاڑ کر دی گئی تھیوسونگ گر پڑا اسے رسیوں سے جکڑ کر لومڑ دیوتا کی مورتی کے آگے چبوترے پر سیدھا لٹا دیا گیا اب تو تھیوسونگ کو خوف کے مارے پسیج نہ آ گیا لومڑ کے پچاری اس کے ایرد گرد کھڑے ہو گئے سردار نے ایک آدمی کی طرف ہی شارہ کیا وہ اترکت کے پیچھے گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا سردار نے کہا اس خنجر سے دشمن کے جاسوس کے سینے میں سے دل نکال کر لومڑ دیوتا کے حضور پیش کرو تھیوسونگ کے جسم میں بجلی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی اسے ایک جھٹکا سا لگا خدا جانے یہ موت کو سامنے دیکھ کر زندگی کو بچانے کی آخری شدید خواہش کا نتیجہ تھا کہ کیا تھا باہرحال تھیوسونگ کا محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی طاقت داخل ہو گئی ہے اسے اچانک اپنی اس خفیہ طاقت کا خیال آ گیا جس کی مجد سے وہ کسی شیئے کو انگلی رکھ کر چھوٹا بنا دیا کرتا تھا کیا میری طاقت واپس آ گئی ہے تھیوسونگ نے دل میں سوچا اس خیال کے ساتھ ہی اس نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے جلداد کو دیکھا جلداد نے اس کے سینے پر سے کپڑا ہٹا کر ننگا کر دیا اور اب خنجر کی نوک سے اس کے دل کی جگہ تلاش کر رہا تھا وہ تھیوسونگ کے دل والی جگہ پر خنجر گھومپنے ہی والا تھا کہ تھیوسونگ نے خدا کا نام لے کر اپنی انگلی اپنے جسم کے ساتھ لگا دی اس کے ہاتھ پیٹ پر بن دے تھے انگلی اس کی پوشت پر لگی تھی تھیوسونگ کا اندازہ بلکل درست نکلا قدرت نے اس کی کھوئی ہوئی طاقت اسے واپس دے دی تھی انگلی کے لگتے ہی وہ چھوٹا ہو گیا جلداد پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ آدمی گائب ہو گیا ہے رسیاں چبوترے پر رہ گئی تھی سب لوگ دہشت کے مارے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان سب لوگوں نے تھیوسونگ کو ایک مونگ پھلی جتنے انسان کی شکل میں لومڑ مورتی کے پیچھے بھاگ کر چھپتے دیکھ لیا تھا جلداد تو سکتے میں آ گیا سردار نے چیک کر کہا یہ کوئی جادوگار ہے اس کو ہلاک کر دو تامبی کی چھڑیوں میں سے چنگاریاں نکلنے لگیں مگر تھیوسونگ مورتی کے پیچھے ایک گڑھے میں لڑکیا تھا اور وہاں گھاس میں سے رین کر دوسری طرف نکل چکا تھا لومڑ کی مقدس مورتی کی وجہ سے یہ لوگ چنگاریاں ذرا دور پھینک رہی تھی سردار اور دوسرے پجاریوں نے مورتی کے پیچھے والے گڑھے کو گھیڑ کر وہاں چنگاریوں سے آگ لگا دی مگر تھیوسونگ اس وقت ایک درخت کے تنے میں بنے ہوئے سراہ کے اندر گھوز کر درخت کی زمین کے اندر پھیلی جڑھوں میں اتر چکا تھا اسے سردار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اسے تلاش کرو وہ کوئی جادوگر ہے وہ زندہ رہا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا سردار کی آدمی تھیوسونگ کی تلاش میں دوڑے تھیوسونگ نے ان کے قدموں کی آوازیں سنی جب آوازیں دور نکل گئیں تو تھیوسونگ نے درخت کے تنے کے سراخ میں سے جھانگ کر باہر دیکھا اسے درخت میں رینگ تھی چونٹیوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا باہر کوئی نہیں تھا تھیوسونگ درخت کے بل سے باہر نکل کر جنگل میں ہوگی خاس میں دوڑا چونکہ وہ بہت ہی چھوٹا ہو گیا تھا اس لیے گھاس اسے درختوں کی طرح لگ رہی تھی دورتے دورتے وہ ایک جگہ گھاس سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے سے آٹھ دس زرد پوش آدمی تامبے کی چھڑیوں سے آگ کی چنگاریاں برساتے اس کی تلاش میں چلے آ رہی ہیں تھیوسونگ ایک طرف کو دوڑا چونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اس لیے اس کی رفتار تیز نہیں تھی خدا جانک کس طرح سے ایک زرد پوش نے اسے دیکھ لیا اور چیخ کر بولا وہ رہا جادوگر جاسوس تھیوسونگ ایک درخت کے پیچھے سے ہو کر آگے کو دوڑا تو دیکھا کہ وہاں ایک جنگلی چیتہ بیٹھا ہے تھیوسونگ اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کی پیٹ پر چڑ گیا چیتے کو ذرا سی خجلی ہوئی مگر اس نے کوئی خیال نہ کیا اتنے میں زرد پوش چڑیوں سے آگ کی چنگاریاں برساتے وہاں آ گئے چیتے نے چنگاریاں دیکھیں تو ڈر کر ایک طرف کو چھلانگ لگائی اور درختوں میں دوڑنے لگا تھیوسونگ نے چونکے چیتے کے بالوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اس لئے وہ نیچے نہ گرا چیتہ پھلانگتا چھلانگیں لگاتا دیکھتے دیکھتے جنگل میں سرسبز چٹانوں کی اکھائی میں پہنچ کر ایک خو میں خس گیا تھیوسونگ نے اپنے آپ کو چیتے کی پیٹ سے گرا دیا وہ نیچے گرتے ہی دیوار کی طرف دوڑا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کھو سے باہر آ گیا یہاں آتے ہی اس نے دوسری انگلی کو خاص انداز میں اٹھا کر اپنے جسم سے لگایا تو وہ پھر سے پورے قد کا تھیوسونگ بن گیا اب اس نے واپس اس طرف دوڑنا شروع کیا جدھر لومڑ مورتی والا مندر تھا وہ چھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا آخر مندر کے قریب پہنچ گیا یہاں ایک زرد پوش مورتی والے چبوترے کے قریب چھڑی ہاتھ میں لیے پہرہ دے رہا تھا تھیوسونگ رینگتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا پہرے والے زرد پوش کے پاؤں اسے خاص میں دکھائی دے رہے تھے تھیوسونگ نے ہاتھ آگے بڑھا کر آہستہ سے اس کے پاؤں سے اپنی خاص انگلی لگا دی ایک دم سے وہ چھوٹا ہو گیا وہ اپنے آپ کو انگلی کے برابر سائز کا دیکھ کر پریشان ہو کر ایک طرف کو بھاگا تھیوسونگ نے اس کی تامبے کی چھڑی اٹھا لی اور مندر کی طرف بڑھا سامنے دو زرد پوش آ گئی بجلی کی تیزی کے ساتھ تھیوسونگ نے چھڑی کا رخ ان کی طرف کر دیا مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں اگر چھڑی ہوگی تو اس میں سے چنگاریاں نہیں نکلیں گی چھڑی میں سے کوئی چنگاری نہ نکلی تو تھیوسونگ نے ان پر چھلانگ لگا دی چھلانگ لگاتے ہی اس نے باری باری دونوں کو انگلی سے چھو دیا دونوں چھوٹے چھوٹے بن گئے وہ بھی چیختے چلاتے ننے ننے چوہوں کی طرح ایک طرف کو دوڑے اب تھیوسونگ کے سامنے سمندر تک راستہ ساف تھا وہ تیز تیز چلتا جنگل میں سے نکل کر سمندر کے کنارے بنی ہوئی جھومپڑی کے پاس آ گیا سامبی کے ماں باپ اندر گمزدہ بیٹھے تھے تھیوسونگ کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تم کیسے فرار ہو کر آ گئے میری بیٹے سامبی کے باپ نے کہا تھیوسونگ بولا یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے جلدی سے میرے ساتھ نکل چلیں تھیوسونگ نے ان دونوں میاں بیوی کو ساتھ لیا اور چھوٹے لیتا اس جگہ آ گیا جہاں اس نے کشتی چھپا رکھی تھی وہ کشتی میں بیٹھے تھیوسونگ نے کشتی کو سمندر کی لہروں پر ڈالا اور تیزی سے چپو چلاتا اسے بڑی چٹان کے سائے میں گھسیٹا سمندر کی طرف لے گیا سمندر کی لہروں نے بہت جلد کشتی کو کھلے سمندر میں پہنچا دیا آہستہ آہستہ جزیرہ پیچھے ہوتا گیا ان کے تاکب میں کوئی کشتی نہیں آئی تھی یہ ان کی بڑی خوش قسمتی تھی پھر جزیرہ نظروں سے غائب ہو گیا شام کے قریب جب سورج مشرق میں سمندر میں ڈوب رہا تھا کشتی اس جزیرے پر پہنچ گئی جہاں سامبی چھپی ہوئی تھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سامبی ان سے لپٹ کر رونے لگی بڑھے ماں باپ نے بھی اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے بڑھے نے کہا ہمیں راتوں رات یہاں سے نکل جانا چاہیے تھیوسانگ وہاں سے کیسے جا سکتا تھا اسے تو کیٹی کو ابھی تلاش کرنا تھا اس نے سامبی کے باپ سے کہا بابا تمہیں اپنی بچی کو لے کر یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے مجھے یہی رہ کر اپنی ایک بہن کا انتظار کرنا ہے چنانچہ سامبی اپنے ماں باپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر جزیرے سے رخصت ہو گئی اب جزیرے میں تھیوسانگ اکیلہ رہ گیا رات اس نے اپنی جھومپڑی میں گزاری صبح ہوتے اس نے دوبارہ کیٹی کی تلاش شروع کر دی سارا دن وہ جزیرے میں کیٹی کو تلاش کرتا پھیڑا مگر وہ اسے کہیں نہ ملی خدا جانے اسے زمین کھا گئی تھی یہ آسمانے اوپر اٹھا لیا تھا وہ دن بھی گزر گیا رات آگئی تھیوسانگ جنگل سے نکل کر سمندر کے کنارے ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا ساری رات اس نے اسی جگہ گزار دی دن کی روشنی پھیلی تو اچانک تھیوسانگ نے ایک بادوانی جہاز کو دیکھا کہ جزیرے کی طرف بڑھ رہا ہے تھیوسانگ نے سوچا کہ یہ جہاز کچھ دیر رکھ کر جنگلی ناریل وغیرہ اکٹھے کرنے آیا ہے کیوں نہ اس کے کپتان کے ساتھ ہی میں بھی یہاں سے چلا جاؤں آخر کیٹی کو کب تک یہاں بیکار تلاش کرتا رہوں گا قسمت میں ہوا تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی بادوانی جہاز سمندر سے کچھ دور رکھ گیا اس میں سے کشتیاں اتار دی گئیں تھیوسانگ نے دیکھا کہ جہاز پر ایک جھنڈا لہرہ رہا تھا جس پر کوپڑی اور ہڈیوں کا نشان بنا ہوا تھا یہ بحری ڈاکوں کا جہاز تھا جن کا کام سمندر میں سفر کرتے مسافروں اور سامان کے جہازوں کو لوٹنا اور بے گناہ انسانوں کو حلا کرنا تھا یہ بڑے بے درد اور صفاق لوگ تھے تھیوسانگ کو ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا اس نے دیکھا کہ بحری ڈاکوں نے سروں پر سیار امال باندھ رکھی ہیں آنکھوں پر بھی سیا نکاب ہیں وہ شور مچاتے کشتیوں میں سے اتر کر ساحل پر آ گئے تھیوسانگ کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھے انہوں نے لمبے لمبے پسٹول لٹکا رکھے تھے انہوں نے تھیوسانگ کو پکڑ لیا پیچھے بحری ڈاکوں کا سردار بھی آ رہا تھا اس کی لمبی داری تھی خوفناک آنکھیں سیا نکاب کے پیچھے چمک رہی تھیں کمر کے ساتھ لمبا پسٹول لٹک رہا تھا اس نے تھیوسانگ کی طرف دیکھا اور وہ راتے ہوئے کہا کون ہو تم ایک بحری ڈاکو بولا سردار یہ کوئی آدم خور لگتا ہے سب ڈاکو کہہ کہا لگا کر ہنس پڑے سردار نے چلا کر کہا خاموش تھیوسانگ نے کہا میں ایک غریب ماہی گیر ہوں طوفان میں میری کشتی ڈوب گئی بڑی مشکل سے جان بچا کر اس جزیرے پر پہنچا کئی روز سے یہاں پڑا ہوں سردار نے تھیوسانگ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر بولا یہ لمبا تڑنگا ہے ہمارے کام آئے گا چلو ہمارے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ جو مال لوٹیں گے اس میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا اگر تم نے دھوکہ کیا تو تمہیں سمندر میں پھینک دیا جائے گا تھیوسانگ نے کہا میں دھوکہ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ رہ کر کام کروں گا تھیوسانگ ان کے ساتھ جزیرے سے ناریل جمع کر کے بوریاں میں بھرنے لگا ناریل کی بہت سی بوریاں جمع کر کے کشتیاں میں لاتی گئیں اور بہری ڈاک کو اپنے بادوانی جہاز کی طرف چلے جہاز میں آ کر لنگر اٹھا دیا گیا ہوا تیز چل رہی تھی جہاز نے کھلے سمندر کی طرف سفر شروع کر دیا تھیوسانگ کو بھی سیاہ لمبے جوتے اور آنکھوں پر نکاہ پہنا دیا گیا اس کی کمر کے ساتھ پیٹی لگا دی گئی جس میں لمبا پر سٹال لٹک رہا تھا کیپٹن نے تھیوسانگ کو اپنے کیابن میں بلائے اور کہا تمہارا نام کیا ہے جوان تھیوسانگ یہی میرا نام ہے تھیوسانگ نے کہا کیپٹن اپنی داڑی کھجاتے ہوئے مسکر آیا بہت خوب تم شکل سے بڑے شریف لگتی ہو کبھی تم نے کسی کو حلا کیا ہے تھیوسانگ بولا کیپٹن میں نے کبھی کسی کو بے گناہ نہیں مارا ہاں اپنی جان کی حفاظت کیلئے ضرور مقابلہ کیا ہے کیپٹن نے میز پر زور سے مکہ مار کر کہا لیکن ہمارے ساتھ رہ کر تمہیں بے گناہ لوگوں کو بھی مارنا پڑے گا بولو تیار ہو کہ تمہیں ابھی سمندر میں پھینکوا دوں تھیوسانگ نے سوچ رکھا تھا کہ جہاز جس شہر پر رکھے گا وہ وہاں اتر کر بھاگ جائے گا بے فائدہ ان ڈاکوں سے جھگڑا مو لینے کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا ہاں کیپٹن میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے شاباش کیپٹن نے تھیوسانگ کے کندے پر ہاتھ مار کر کہا اب تم جا سکتے ہو بہری ڈاکوں کا جہاز تین دن سمندر میں سفر کرتا رہا چوتھے روز انہیں دور سے ایک دوسرا بادبانی جہاز آتا دکھائی دیا بہری ڈاکوں میں حلچل سی مچ گئی کیپٹن نے لمبی پرانی دوربین سے جہاز کو دیکھا اور کہکہ لگا کر بولا مال سے بھرا ہوا جہاز ہے ہم اسے تباہ کر کے لوٹ لیں گے اسی وقت بہری ڈاکوں نے جہاز کا رخ سامنے سے آتے مالبردار جہاز کی طرف کر دیا پھر بہری ڈاکوں جہاز کے قریب آنچ کر لمبے رسوں کی مدد سے اس میں کود گئے اور پسٹولوں کی بے دریک فائرنگ شروع کر دی دوسرے جہاز پر جتنے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا بہری ڈاکوں کا کیپٹن ہاتھ میں لمبی پسٹول یہ جہاز کی کیپٹن کے کیابن کی طرف بڑھا جہاں مالبردار جہاز کا کیپٹن بند تھا دروازہ توڑ دیا گیا دیکھا کہ وہاں جہاز کے کیپٹن کی جگہ ایک سنہری بالوں اور سبز آنکھ والی خوبصورت لڑکی سہمی بیٹھی ہے ڈاکوں کے کیپٹن نے چلا کر کہا یہ میری بیوی بنے گی مگر کپٹان کہاں ہے اس لڑکی کو میرے کیابن میں پہنچا دو لڑکی رونے لگی ڈاکوں سے کھینچ کر دوسرے جہاز پر لے گئی تھیوسونگ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا معلوم ہوا کہ مالبردار جہاز کے کیپٹن نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی اس جہاز کا سارا قیمتی مال لوٹ کر ڈاکوں نے اپنے جہاز پر ڈال دیا اور باقی جہاز کو آگ لگا دی تھیوسونگ نے بھی اس لوٹ مار میں حصہ لیا تھا مگر اس نے کسی انسان پر گولی نے ہی چلائی بحری ڈاکوں نے اس لوٹ مار کی خوشی میں جہاز پر بڑا جشن منایا وہ شام تک ناش دیگاتے رہے شام کو ڈاکوں کے کیپٹن نے ڈاکوں میں لوٹا ہوا مال تقسیم کیا قیمتی سامان تو اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور باقی ڈاکوں میں بان دیا تھیوسونگ کے حصے میں چاندی کے چار گلدان ایک پیتل کا نقش کیا ہوا تھال اور دو چاندی کے سکھی آئے تھیوسونگ کو ان سکھوں کی ضرورت تھی اس نے انہیں تھیلے میں ڈال کر اپنے کیابن میں رکھ لیا اب کیپٹن نے سنہری بالوں والی لڑکی سے شادی کا اعلان کر دیا کہ کل وہ اس سے شادی کرے گا سنہری بالوں والی لڑکی کو کیپٹن ایک چھوٹے سے کیابن میں بند کر رکھا تھا کیپٹن نے تھیوسونگ کو بلا کر کہا تھیوسونگ تم ان سب ڈاکوں سے زیادہ کلماندھ دکھائی دیتی ہو مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سنہری بالوں والی کیادی لڑکی کو تم جا کر کھانا دو یاد رکھو وہ کل میری بیوی بننے والی ہے اس کے ساتھ سختی سے مت بولنا اور ہاں اگر ہو سکے تو اس کے آگے میری تعریف کرنا خونخار ڈاکو کیپٹن کھل کھلا کر ہنس پڑا تھیوسونگ ایک تشت میں روٹی گوشت اور پھل لے کر سنہری بالوں والی لڑکی کے بند کیابن میں آ گیا اس نے دیکھا کہ بیچاری کیادی لڑکی خوف زدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی ہے رو رو کر اس کے آنسو بھی خوشک ہو گئی تھی تھیوسونگ نے اس کے آگے کھانا رکھ کر کہا بہن یہ کھا لو سنہری بالوں والی لڑکی نے چونک کر تھیوسونگ کی طرف دیکھا تم پہلے ڈاکو ہو جس نے مجھے بہن کہا ہے تم ان لوگوں میں سے نہیں لگتے تم بڑے نیک آدمی ہو پھر مجھے یہاں سے نکال کیوں نہیں دیتے میں بڑی نیک شریف لڑکی ہوں میں اس کنخار کیپٹن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیوسونگ سوچ میں پڑ گیا اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو لڑکی نے کہا میرا نام مارجیہ ہے اور جہاز کا کپتان جس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی میرا چچا تھا وہ میری حفاظت نہیں کر سکا میں ہندوستان کی رہنے والی ہوں وہاں میرے بہن بھائی اور ماباپ رہتی ہیں میں اپنے چچا کے ساتھ پرتکال جا رہی تھی کہ ان خونی ڈاکوں نے ہمیں برباد کر دیا تھیوسونگ نے کہا تم یہ کھانا کھاؤ میں تمہارے بارے میں گوھر کروں گا مارجیہ نے تھیوسونگ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم نے مجھے بہن کہا ہے تو اب بھائی بن کر دکھاؤ کیا تم اپنی بہن کو ان ظالم ڈاکوں کے حوالے کر دو گے اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں خودکوشی کر لوں گی میں اس بھڑے خونی ڈاکوں سے شادی نہیں کر سکتی تھیوسونگ کے دل میں اپنی بہن کے لیے زبردست جذبات پیدا ہو گئے اس نے مارجیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا مارجیہ بہن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ان ظالموں سے نیچات دلانے کی کوشش کروں گا مگر تم ویسا ہی کرو جیسا میں کہتا ہوں تم اتمنان سے کھانا کھا لیا کرنا باقی میں سنبھال لوں گا مارجیہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی اس نے کہا میرے بھائی میں ویسا ہی کروں گی جیسا تم کہو گے تم نے اپنا نام نہیں بتایا تھیوسونگ میرا نام ہے یہ کہہ کر تھیوسونگ کیبن سے نکل آیا اس نے کیپٹن سے جا کر کہا مبارک ہو کیپٹن میں نے قیدی لڑکی کو تم سے شادی کرنے پر راضی کر لیا ہے کیپٹن تو خوشی سے اچھل پڑا سچ لیکن اس نے کہا ہے کہ میں چاند کی پہلی تاریخ کو شادی کروں گی کیپٹن سنجیدہ ہو گیا پھر مسکرا کر بولا کوئی بات نہیں تھیوسونگ میں چاند کی پہلی تاریخ کا انتظار کروں گا ابھی اس میں دس روز باقی ہیں تھیوسونگ بولا میں نے لڑکی کے آگے آپ کی اتنی تاریخ کی کہ اسے بیعہ پر تیار کر لیا اب آپ اسے قیدی بنا کرنا رکھیں کیپٹن نے کہا تم ان ڈاکوں کو نہیں جانتے یہ سارے کے سارے چھٹے ہوئے بدماش ہیں میں لڑکی کو ابھی قید میں ہی رکھوں گا وہاں اسے ہر طرح کی سہولت ملے گی کیپٹن نے ایسا ہی کیا مارجیہ کو کیابن میں اچھا کھانا اور اچھا لباس مل گیا اسے شام کو جہاز کے عرشے پر چہل قدمی کی بھی اجازت مل گئی اس وقت بڑھا کیپٹن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا اس دوران تھیوسونگ ہی اس کا کھانا لے کر جاتا تھا اور وہاں آٹھ روز میں پہنچ جائے گا اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں سے ہندوستان کا ساحل ساتھ روز کے سفر پر ہے تھیو بھائی یہ فاصلہ روز بروز بڑھ رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم کو یہ ایسا بندوبست کرو کہ جہاز کا رخ ہندوستان کی طرف مور دیا جائے تھیو سونگ بولا میں کیپٹن سے کہوں گا مگر مجھے امید نہیں کہ وہ واپس جائے بہرحال اس پر گوھر کروں گا تم ابھی ساتھ روز تو گزارو چاند کی پہلی ابھی کافی دور ہے ابھی چاند کی یکم تاریخ آنے میں پانچ دن باقی تھے کہ پہلی ڈاکوں کا جہاز ایک کھاڑی میں داخل ہو گیا جس کی دونوں جانب انچے انچے گھنے درخت تھے یہاں جہاز ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا خونی کپٹان نے کہا یہ جگہ بہت حسین ہے ہم یہاں کچھ روز آرام کریں گے اور کل ہم شادی کریں گے اس اچانک اعلان سے تھیو سونگ پریشان ہو گیا اس نے مارجہ کو جا کر بتایا کہ خونی کپٹان نے تو اس سے ایک کل بیعہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے وہ بھی پریشان ہو گئی تھیو سونگ نے کپٹان کو کہا بھی تھا کہ وہ یکم تک انتظار کرے مگر وہ ایک جاہل اور ویشی کپٹان تھا اس نے تھیو سونگ سے کہہ دیا کہ اگر اس نے لڑکی کو بیعہ پر راضی نہ کیا تو وہ لڑکی کو قتل کر دے گا مارجہ رونے لگی تھیو سونگ بھائی اب میں خودکشی کر لوں گی تھیو سونگ کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اس کو معلوم تھا کہ جہاز کا بارود اس کی دوسری منزل کے تیک خانے میں بھرا گیا ہے اگر وہ بارود کو فیتہ لگا کر آگ لگا دی اور مارجہ کو چھوٹا بنا کر جہاز سے اتر جائے تو اس پر کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ اپنی جیب میں سنہری بالوالی لڑکی کو لیے جا رہا ہے اس نے مارجہ سے کہا مارجہ گھبراؤ نہیں میں تمہیں کل صبح ہونے تک یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا اب اسے خیال آیا کہ جہاز کو تباہ کرنے کی بچائے یہ بہتر ہے کہ جہاز کے پیچھے جو گھنہ جنگل ہے اس کو آگ لگا دی جائے ڈاکو ادھر کو بھاگ گئیں گے اور اسے جہاز کو وہاں سے بھگا لے جانے کا موقع مل جائے گا ساری رات تھیو سونگ یہی کچھ سوچتا رہا صبح ہوئی تو خونی کپتان نے اسے بھولا کر کہا تھیو سونگ ہماری بیوی کو جا کر کہو کہ دلہن بن کر تیار ہو جائے ہم تھوڑی دیر بعد اسے شادی کرنے والے ہیں ویشی کپتان نے تھیو سونگ کو مارجیا کے لیے رشمی کپڑے اور کیمتی ہار دیئے کہ یہ جا کر اس کی ہونے والے بیوی کو دے دے تھیو سونگ چپکے سے یہ چیزیں لے کر مارجیا کے کیابن میں آ گیا مارجیا پریشان بیٹھی تھی تھیو بھائی تم نے کیا سوچا پھر میں تو خودکشی کرنے پر تیار ہوں تھیو سونگ نے کہا مارجیا میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں مگر اس کے لیے تمہیں ایک حیرت انگیز تجربے کے لیے تیار ہونا پڑے گا مارجیا نے کہا میں ہر قسم کے تجربے کے لیے تیار ہوں تھیو سونگ بولا لیکن یہ ایک انوکھا تجربہ ہوگا ہو سکتا ہے تم ڈر جاؤ مگر ڈرنا نہیں تم زندہ سلامت ہوگی میں تمہیں انگلی کے سائز کا چھوٹا کرنے والا ہوں مارجیا تو تھیو سونگ کا موں تکنے لگی تھیو بھائی کیا تم جادو کے زور سے ایسا کروگی ہاں مارجیا مجھے کیسا منتر آتا ہے جس کو پڑھ کر میں تمہیں انگلی سے چھووں گا تو تم میری انگلی کے برابر ہو جاؤ گی پھر میں تمہیں اپنی جیب میں چھپا کر یہاں سے نکال لے جاؤں گا تم میری جیب میں بلکل محفوظ ہوگی جب ہم کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں گے تو میں تمہیں وقت آنے پر پھر بڑھا کر دوں گا مارجیا حیران ضرور ہوئی مگر وہ اس پر تیار ہو گئی تھیو سونگ نے یوں ہی موہی موہ میں کوئی منتر بڑھ بڑھایا اور پھر مارجیا کے بازو کو اپنی خاص انگلی سے چھو دیا ایک دم سے مارجیا بلکل اس کی چھوٹی انگلی کے سائز کی ہو گئی تھیو سونگ نے اسے اٹھا کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا اور جہاز کے عرشے پر آ گیا آگے ویشی کپتان کھڑا تھا کہو دیائے ہماری دلہن کو ریشمی کپڑے اور کیمتی ہار ہاں کیپٹن اس نے خوشی سے یہ کپڑے لے لیے ہیں تھیو سونگ کے اتنا کہنے پر ویشی کپتان بڑا خوش ہوا اور بولا شاباش میرے دوست تھیو میں تمہیں بھاری نام دوں گا تھیو سونگ نے ویشی کپتان کا شکریہ دا کیا اور جہاز سے اتر کر کھاڑی میں جہاں جہاز کھڑا تھا اس کے پیچھے جنگل میں آ گیا اس نے مارجیا کو جیب سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور کہا اب میں اس جنگل کو آگ لگا رہا ہوں تاکہ ڈاکو گھبرا کر ادھر دوڑیں اور میں جہاز کو لے کر کھاڑی سے نکل جاؤں ننی سی مارجیا کی باری کا آواز آئی جلدی کرو تھیو بھائی میں زیادہ دیر تک اتنی چھوٹی نہیں رہنا چاہتی تھیو سونگ نے مارجے کے سر پر اپنی انگلی رکھ کر کہا فکر نہ کرو بس تھوڑی دیر کے بعد تم دوبارہ جوان بن جاؤگی تھیو سونگ نے مارجے کو دوبارہ اپنی جیب میں چھپا کر رکھ لیا پھر اس نے ایک جگہ جھاڑیوں میں گھاس کو جمع کیا اور وہاں آگ لگا دی آگ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تھیو سونگ وہاں سے دوڑ کر ڈاکووں کے جہاز کی طرف آ گیا جہاز کی سیڑھی کے پاس ڈاکووں کا ویشی کپتان زخمی شیر کی طرح ٹہل رہا تھا اس کے ڈاکو پر سٹالے نکالے اس کے پاس کھڑے تھے تھیو سونگ کا دیکھتے ہی ڈاکو چلائے وہ آ گیا تھیو سونگ ویشی کپتان نے چلا کر کہا کہاں ہے میری قیدی دلہن میں نے اسے تمہاری حفاظت میں سوم پا تھا وہ فرار ہو گئی ہے تھیو سونگ کا احساس ہوا کہ اس نے ادھر آ کر سخت غلطی کی ہے مارجے اس کی جیب میں تھی اگر وہ بھاگتا ہے تو ڈاکو اس پر گولیوں کی بارش کر دیں گے اور وہ تو زندہ رہ سکتا ہے مگر مارجے کو گولی ضرور لگ جائے گی ویشی کپتان سمیت تمام ڈاکو نے لمبے پسٹول اس کی طرف تان رکھے تھے اسے اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنی انگلی لگا کر چھوٹا بنا سکتا موت اس کے سامنے کھڑی تھی تھیو سونگ اپنی جگہ سے زور سے اچھلا اور جہاز کے ساتھ لگی سیڑی کے آخری زینے پر پہنچ گیا اس کے پیچھے گولیاں برسائی جانے لگیں وہ دوسری چھلانگ لگا کر جہاز کے عرشے پر پہنچ گیا ویشی کپتان نے چلا کر کہا جانے نہ پائے اسے گولی سے اڑا دو جہاز کا عرشہ خالی تھا ڈاکو نیچے تھے وہ جہاز کے اکب کی طرف بھاگ گا اس نے جنگل میں جہاں آگ لگائی تھی وہاں سے شولے اٹھتے نظر آئے اب ڈاکو بھی اس کا تاکب کرتے عرشے پر پہنچ گئے تھے تھیو سونگ کو مارجیا کی فکر تھی کہ کہیں اسے گولی نہ لگ جائے وہ جہاز کے پچھلے حصے میں آ گیا اس کا خیال تھا کہ وہ جہاز کے پیچھے سے سمندر کی کھاڑی میں چھلانگ لگا دی گا جوہے اس نے نیچے جھانک کر دیکھا کھاڑی کے پانی میں سے تین کھوکھار دانتوالے مگرمچ اپنے جبرے کھولے اس کی طرف دیکھ کر پھونکا رہی تھی گوئے اس انتظار میں تھی کہ وہ چھلانگ لگائے اور وہ اس کو ہڑپ کر جائیں داکو تھیوسونگ کے سر پر پہنچ گئے تھے تھیوسونگ کے لیے اب ایک ہی راستہ تھا کہ نیچے چھلانگ لگا دی وہ خود کو چھوٹا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایک لڑکی مارجیا پہلے ہی چھوٹی ہو کر اس کی جیب میں پڑی تھی اگر وہ خود چھوٹا ہوتا ہے تو اس لڑکی کو سنبھالنا دشوار تھا چنانچہ تھیوسونگ نے جہاز کے عرشے پر سے مگرمچوں پر چھلانگ لگا دی اس وقت جہاز کے پیچھے جنگل میں زبردست آگ لگ چکی تھی اور آگ جہاز کی طرف لپکنے لگی تھی تھیوسونگ ایک مگرمچ کے این اوپر گیرا مگرمچ نے زور سے اپنے آپ کو جھٹکا دیا مگر تھیوسونگ کی طاقت اس سے زیادہ تھی اس نے مگرمچ کی پیٹ کو مضبوطی سے پکڑ کھا تھا اوپر سے گولیاں چلنے لگیں مگرمچ گھبرا کر سمندر کی طرف بھاگا وہ اتنی تیز رفتاری سے بھاگا کہ تھیوسونگ بھی اس کے ساتھ تھی جہاز سے دور نکل گیا پھر مگرمچ نے اس سمندر میں ڈپکی لگا دی یہ بات خطرناک تھی اس طرح سے مارجہ ڈپکر حلاق ہو سکتی تھی تھیوسونگ نے مارجہ کو جیب سے فوراں نکال کر مٹھی میں لے لیا اور ایک ہاتھ بلند کر کے ایک ہاتھ سے تیرنا شروع کر دیا کھاڑی میں سمندر کی جانب سے تیز لہریں آ رہی تھی جنگل میں آگ کے شولے بھڑک رہی تھی ڈاکوں کو اپنی مشکل پڑ گئی کہ کسی طرح جہاز کو آگ لگنے سے بچایا جائے تھیوسونگ تیرتا تیرتا کھاڑی کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا وہ خطرے سے دور ہو گیا تھا آگ جہاز کے قریب جا رہی تھی جہاز پر ڈاکو ادھر ادھر دورتے صاف نظر آ رہے تھے جہاز کے بادبان کھول دیے گئی بادبانوں میں ہوا بھر گئی اور جہاز نے حرکت کی اور کھاڑی کے پانیوں میں سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیا تھیوسونگ درختوں میں بھاگتا بہت دور نکل گیا یہاں جگہ جگہ خطرناک دلدلیں پھیلی تھی اور ایسے گھنے درخت تھے کہ ان کی شاکیں زمین میں جڑیں پکڑ چکی تھی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ ڈاکوں کی جہاز پر قبضہ نہیں کر سکتا اب اسے جنگل میں دور کسی محفوظ جگہ پر جا کر مارجے کے ساتھ چھپ جانا ہوگا جہاں ڈاکو اس تک نہ پہنچ سکیں دلدلوں سے بجتہ بچاتا تھیوسونگ ایک چھوٹے سے دریا پر آ گیا اس دریا کو اس نے تیر کر پار کرنا چاہا تو ایک سبس ساپ اس کے پیچھے لپکا تھیوسونگ نے پلٹ کر ساپ کو گردن سے دبوچ کر اس کی گردن الگ کر دی اور دریا پار کر کے دوسری طرف نکل گیا دریا کی دوسری طرف گہری کھڑیں پھیلی ہوئی تھی ان کھڑوں میں جنگلی جھاڑیوں کے جھاڑ کے جھاڑ ہو گئے تھے تھیوسونگ یہاں سے گزرتا ہوا ایک انچے ٹیلے پر جھڑ گیا یہاں سے اس نے سمندر کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ جنگل میں آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی اور ڈاکو کا جہاز پادبان کھولے تیزی سے کھولے سمندر کی طرف جا رہا تھا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بحری ڈاکو کا جہاز سمندر میں دور ہوتے ہوئے بہت دور ہو گیا ٹاکو جا چکے تھے اب تھیوسونگ نے سنہری بالوالی لڑکی مارجیہ کو دوسری خاص انگلی لگا کر پورے سائز کا کیا اور اسے ساری کہانی سنائی مارجیہ پہلے تو اپنے جسم کو غور سے دیکھنے لگی میرے خدایا مجھے تو یقین نہیں تھا کہ میں پھر سے بڑی ہو سکوں گی تھیوسونگ نے کہا دیکھ لو تم ویسی کی ویسی ہو یہ محض جادو تھا اور کچھ نہیں مارجیہ نے سمندر کی طرف بہری ڈاکوں کی جہاز کو دور جاتے دیکھا تو بولی یہ ویسی کپتان کا ہی جہاز ہے نا تھیو بھائی ہاں مارجیہ تم اب آزاد ہو ظالم ڈاکوں سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا ہے مارجیہ نے تھیوسونگ کی طرف احسان واند نگاہوں سے دیکھا اور بولی تھیوسونگ تم سچ مچ میرے اچھے بھائی ہو تم نے جان کی بازی لگا کر اپنی مو بولی بہن کی جان بچائی ہے تھیوسونگ نے کہا یہ ہر بھائی کا فرض ہوتا ہے مارجیہ نے جنگل کی آگ کو دور سے دیکھ کر کہا کہیں یہ آگ سارے جنگل کو نہ جلا ڈالے تھیوسونگ بولا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جس جنگل میں میں نے آگ لگائی ہے اس کے چاروں جانب سمندر ہے آگ وہاں پہنچے گی تو اپنے آپ بچ جائے گی وہ پہاڑی ٹیلے سے نیچے اترنے لگے جزیرے کی کھاڑی میں دھوپ ڈھلنے لگی تھی تھیوسونگ نے کہا اب بس ہمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے مارجیہ بولی خدا ہماری مدد کرے گا تھیو بھائی اگر ادھر کوئی دوسرا جہاز نہ آیا تو ہم کسی درخت کو کھوکلا کر کے اس کی کشتی بنا کر یہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے میں سمندر سے نہیں ڈرتی میرا بچپن کارمنڈل کے سالی سمندر میں تیرتے گزرا ہے تھیوسونگ اور مارجیہ نے اس کھاڑی والے جنگل میں دو جھومپڑیاں بنا لی ایک جھومپڑی میں تھیوسونگ اور دوسری میں مارجیہ رات کو سوتی تھی ان کو وہ کسی جہاز کے آنے کا انتظار کر دے تھیوسونگ اور مارجیہ اس کھاڑی والے جنگل میں ہیں کیٹی کو جزیرے سے بونی خلائی مخلوق اڑن تشری میں بے ہوش کر کے لے گئی ہے امبر اور ماریا ہمالیا کی برفانی پہاڑیوں سے نکل کر ویشالی ریاست کی طرف چلے جا رہی ہیں جہاں ان کا خیال ہے کہ ان کی ملاقات ناغ اور کیٹی وغیرہ سے ہو جائے گی جبکہ ناغ آریا قبیلے کے خان سے سونا لینی کو گھوڑے پر بٹھائے اس کے ماباب کے شہر مہنجو داروں کی طرف جا رہا ہے کیٹی تو بونی خلائی مخلوق کے سیارے پر پہنچ گئی اور چونکہ وہ لمبے قد کی تھی اور خلائی مخلوق بونے بونے قد کی تھی اس لئے خلائی مخلوق نے کیٹی کے جسم سے جین کے کھلیاں نکال کر اپنی عورتوں کے جسمیں داخل کرنے شروع کر دیے تاکہ ان کے ہاں بھی لمبے قد کے بچے پیدا ہوں اس سے کیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا جتنے خلیے اس کے جسم سے نکالے جاتے اتنے ہی خلیے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پیدا ہو جاتے مگر کیٹی کو ایک مینار میں قید کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے ناغ اور سنالینی گھڑے پر سوار جنگل اور ویران علاقوں میں سے گزرتے ہوئے آخر مہنجو دڑو پہنچ گئی یاد سے ہزاروں سال پہلے کا شہر مہنجو دڑو جو بے حد بارونک شہر تھا یہاں آریا راجہ حکومت کرتا تھا ناغ نے سنالینی کو اس کے باپ کے حوالے کیا تو وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے کہا بیٹا تم نے میری بیٹی کو واپس لاکر میرا دل جیت لیا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے بیٹے بن جاؤ ناغ نے کہا مہراج میں ایک سیاہ نوجوان ہوں میرا کام ملک ملک کو گھومنا ہے میں ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا وہاں سنالینی کے باپ کا ایک جوتشی دوست بھی بیٹھا تھا اس نے کہا تمہارا ماتھا بتا رہا ہے کہ تم سیاہ ہو اور شاید ہزاروں برس سے سفر کر رہی ہو ناغ نے کہا یہ تو خیر آپ کا خیال ہے لیکن اگر آپ واقعی جوتشی ہیں تو برائے مہربانی مجھے بتائیے کو دیکھتے ہوئے گوڑ کرتا رہا پھر بولا بیٹا زائچہ بتاتا ہے کہ تمہارے دوست امبر اور ماریہ تو اسی ملک میں یہاں سے سات سو میل پیچھے ایک ویشالی نام کا شہر ہے وہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ جائیں گے باقی تمہارے دو دوست جو دونوں کے دونوں مجھے کسی دوسری دنیا کی مخلوق معلوم ہوتی ہیں وہ یہاں سے بہت دور ہیں لڑکی تو کسی سیارے میں قید ہے اور خلائی آدمی کسی جزیرے میں فنسا ہوا ہے اور کسی جہاز کا انتظار کر رہا ہے جو اسے ہندوستان کے مشرقی ساحل کارو منڈل تک پہنچا دے گا ناک کے لئے یہ معلومات بہت بڑی معلومات تھی اس نے کہا کہ آپ کا علم سچ بتاتے ہیں جو دشی نے کہا بیٹا میرا علم کبھی جھوٹ نہیں بولتا ایک تو اس لیے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی رزق حرام نہیں کھایا سونا لینی کے باپ نے بھی ناک کو بتایا کہ جو دشی دوست کا ذائچہ کبھی غلط نہیں ہوا چنانچہ ناک نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امبر اور ماریہ سے ملنے کے لئے ویشالی شہر کی طرف کوج کرے گا دو روز اس نے سونا لینی کے باپ کی حویلی میں گزارے تیسے روز اس نے اجازت لی اور مگر کی سرحد اور شہر ویشالی کی طرف اروانہ ہو گیا شہر سے نکلتے ہی ناک نے سیاو کاب کا روپ اختیار کیا اور ہوا میں فراتے بھرتا اڑنے لگا اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ سورج گروب ہونے سے پہلے ہی ویشالی شہر کے باہر والے باغوں کے اوپر آ گیا وہ باغ میں ایک جگہ اتر آیا اس نے چاروں طرف دیکھا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا باغ شام کے وقت ویران ویرانسہ تھا ناک پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر ایسی بات نہیں تھی اسے ایک سپیرے نے دیکھ لیا تھا جو ایک درخت کے پیچھے بیٹھا سامپوں کی پٹاری پاس رکھی آرام کر رہا تھا اس کی نظر ایک سیاہ اکاب پر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ اکاب بڑی عالی نسل کا ہے اسے گرفتار کرنا چاہیے وہ ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے اکاب نے انسان کی شکل بدل لی سپیرے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اس نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ دنیا میں صرف ایک ایسا سامپ ہے جو اپنی جون بدل سکتا ہے جس کو دنیا میں رہتے ہوئے پانچ سو سال گزر گئی ہوں سپیرے نے ناکھ کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا اسے یقین ہو گیا یہ شخص سامپوں کا دیوتا ہی ہو سکتا ہے ناکھ انسان کی شکل بدلنے کے بعد اس کے قریب سے گزرا تو پٹاری میں سامپوں نے پھونکارنا شروع کر دیا انہیں ناکھ دیوتا کی خوشبو آگئی تھی اور وہ باہر نکل کر اسے سلام کرنے کو بیتاب ہو رہی تھی سپیرے کو پورا یقین ہو گیا کہ یہی شخص سامپوں کا دیوتا ہے ناکھ نے اسے پوچھا بھائی اس شہر میں کوئی سرائے بھی ہے سپیرے نے کہا کیوں نہیں جناب شہر میں داخل ہوتے ہی ایک کھلا بازار آتا ہے بازار کی نکڑ پر ایک کنہ ہے اس کنہ کے پیچھے ایک سرائے ہے بھائی تم مسافر لگتے ہو کہاں سے آئے ہو ناکھ نے کہا میں دوسرے شہر سے آیا ہوں یہاں مجھے ایک ضروری کام ہے کچھ روز ٹھہروں گا ناکھ نے محسوس کر لیا تھا کہ سپیرے کی پٹاری میں سامپ پھنکا رہے تھے مگر وہ سپیرے کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا وہ آگے چل دیا سپیرے نے ناکھ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ناکھ وشالی شہر کے بڑے دروازے میں سے داخل ہو کر کھلے بازار میں سے گزرتا کوئیں کے پیچھے سرائے میں آ گیا یہاں اس نے ایک کوٹری میں ڈیرہ لگا لیا سونالینی کے باپ نے اسے کوچھ سکے دیئے تھے ناکھ نے شہر میں داخل ہوتے ہی فضا میں سانس لے کر امبر ماریا اور کیٹی کی خوشبو سونگنے کی کوشش کی مگر فضا میں ان کی خوشبو نہیں تھی لیکن اسے یقین تھا کہ جوتشی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا امبر ماریا ضرور اس شہر میں آئیں گے وشالی شہر بہت بارونک شہر تھا شام کے وقت گھروں کے باہر چراغ روشن ہو گئی سپیرے نے دیکھ لیا تھا کہ ناکھ دیوتا سرائے میں ٹھہرا گوا ہے وہ وہاں سے تھیج دیج چلتا شہر کے سب سے بڑے سپیرے سہاک کے ڈیرے پر پہنچا سہاک ایک مکار لالچی اور چالاک سپیرہ تھا اسے سامپو کی کئی منتراتی تھی اور اسے سامپو کا بڑا تجربہ تھا جب سپیرے نے اسے بتایا کہ ناکھ دیوتا انسان کی شکل میں شہر میں داخل ہو گیا ہے تو مکار سپیرے سہاک کے کان کھڑے ہو گئی اس نے پوچھا کہاں ہے ناکھ دیوتا سپیرے نے مسکرا کر کہا مہراج یوں ہی تو میں نہیں بتا دوں گا ہاں اگر آپ مجھے ایک سو سونے کے سکے دیں تو میں ناکھ دیوتا کا پتہ بتا دوں گا مکار سہاک نے اس سپیرے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا مکار سہاک نے کہا بہت اچھا میں تمہیں سو سکے دیتا ہوں سہاک اپنی کوٹھی میں گیا اور سو سکے لاکر سپیرے کو دے دیئے اب مجھے اس جگہ لے چلو جہاں ناکھ دیوتا موجود ہے سپیرہ سہاک کو لے کر شہر کے کونے والی سرائے میں آ گیا اس نے کہا ناکھ دیوتا اس سرائے کی کوٹھی میں ٹھہ رہا ہے تم خود جا کر اپنی تسلی کر لو مکار سہاک نے سپیرے کو سرائے کے باہر چھپنے کو کہا اور خود سرائے میں داخل ہو گیا اس نے سرائے کے مالک سے پوچھا کہ آج شام جو نیا مسافر آیا ہے وہ کہاں ٹھہ رہا ہے سرائے کے مالک نے ناکھ کی کوٹھی کی طرف اشارہ کیا کوٹھی کا دروازہ بند تھا سہاک نے دروازے پر دستک دی ناکھ نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک سیاہ فارم پیلی آنکھو والے دبلے پتلے آدمی کو کھڑے دیکھا یہ سہاک تھا سہاک نے ہاتھ باندھ کر کہا مہراج آپ کو اگر ناکھر کی ضرورت ہو تو میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں اتنی دیر میں مکار سہاک نے ناکھ کی آنکھوں کو دیکھ کر فوراں معلوم کر لیا کہ یہی ناکھ دیوتا ہے کیونکہ ناکھ پل کے نہیں جھپکتا تھا اور اس کی آنکھوں میں سامپ کی کشش تھی ناکھ نے کہا نہیں بھائی مجھے کسی ناکھر کی ضرورت نہیں ہے تمہارا شکریہ یہ کہہ کر ناکھ نے دروازہ بند کر لیا مگر مکار سہاک کا کام ہو گیا تھا جو کچھ اسے معلوم کرنا تھا اس نے معلوم کر لیا تھا اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اس ناکھ دیوتا کو کسی طرح قابو میں کر کے وہ اس سے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ معلوم کر سکتا تھا اور بے انتہا دولت کما سکتا تھا اب اسے یہ فکر تھی کہ کہیں سپیرہ کسی اور سے ناکھ دیوتا کا ذکر نہ کر دی مکار سہاک نے اسے حلا کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ سرائے سے باہر آیا تو سپیرہ جس نے سہاک کو ناکھ کی خبر دی تھی کوئن کے پیچھے بیٹھا تھا سہاک کو آتا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا اور بولا کیوں سہاک جی تسلی ہو گئی آپ کی مکار سہاک نے کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا تھا میں بہت خوش ہوں اور تمہیں اور زیادہ انعام دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ دیرے پر آو سپیرہ سہاک کے دیرے پر آ گیا اندھیرہ ہو گیا تھا دیرے کے ایک درخت پر کوٹھری سے باہر مشال روشن تھی کوٹھری میں دیا جل رہا تھا مکار سہاک نے کہا کوٹھری میں جا کر کونے والا سندوقچہ کھول کر اس میں سونے کے سکھوں سے بھریوی تھیلی اٹھا لاؤ یہ تمہارا ہی نام ہے سپیرہ تو بہت خوش ہوا لالچ میں آ گیا اور جلدی سے کوٹھری میں داخل ہوا مکار سہاک باہر بیٹھا اپنی چھوٹی چھوٹی مونچوں پر انگلی پھیرنے لگا جس سندوقچے کی طرف اس نے لالچی سپیرے کو بھیجا تھا اس میں سونے کی سکھوں کی تھیلی نہیں تھی بلکہ ایک بہت ہی زبردست اور خطرناک زہیلہ سامپ بند تھا جو اس نے آج ہی جنگل سے پکڑا تھا تھوڑی ہی دیر بعد کوٹھری میں سے سپیرے کی چیخ کی آواز ملند ہوئی اور پھر گہری خاموشی چھاک گئی سندوقچے والے سامپ نے اپنا کام کر دیا تھا مکار سہاک نے سامپ کا منکہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور کوٹھری میں آ گیا سامپ کا منکہ اس نے اپنے لیے نکالا تھا کہ اگر سامپ اسے ڈس دے تو وہ منکے کی مدد سے زہر باہر نکال لے مگر سامپ سپیرے کو ڈسنے کے بعد سندوقچے میں ہی رہا تھا سپیرے کی لاش سندوقچے کے پاس ہی پڑی تھی اور سامپ کی زہر کی وجہ سے پھولنے لگی تھی مکار سہاک نے کوٹھری سے باہر آ کر شور مچا دیا کہ سامپ نے اس کے شاگرد کو ڈس دیا ہے لوگ وہاں جمع ہو گئے کسی کو سہاک پر شک نہیں پڑ سکتا تھا کیونکہ وہاں سامپ اکثر ڈس دیا کرتے تھے اس وقت لوگوں کی مدد سے سہاک نے سپیرے کی پھولی ہوئی لاش باہر میدان میں نکالی اور اسے آگ لگا دی جس شخص کو مکار سہاک کے راز کا پتا تھا وہ مار چکا تھا اب صرف سہاک ہی جانتا تھا کہ ناک دیوتا سرائے کی کوٹھری میں ہے اس نے ناک دیوتا کو کابو کرنے کے منصوبے منانے شروع کر دیئے ناک صبح کو شہر میں گھومتا پھرتا اور امبر ماریہ کی خوشبو لینے کی کوشش کرتا ابھی تک امبر ماریہ شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے سارا دن شہر میں پھرنے کے بعد شام کو ناک سرائے میں آ کر اپنی کوٹھری میں پڑا رہتا ایک روز اس نے دیکھا کہ وہی دبلہ پتلہ کہ ناک دیوتا ادھر سے گزرے گا چنانچہ وہ اسے دور سے آتا دیکھ کر سڑک کناری لیٹ کیا اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہے ناک نے قریب آ کر اسے دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کے پاس نوکری کی تلاش میں آیا تھا اسے اس پر رحم آ گیا اس نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مکار سہاک بے ہوش تھا اس نے تو بے ہوشی کا ڈھونگ رچا رکھا تھا فوراں ہی آنکے کھل کر بولا مکار سہاک انکھوں میں مگرمچ کی آنسو بھر کر بولا مہاراج کل سے بھوکا ہوں شہر میں کوئی کام نہیں ملتا کب تک بھوک برداشت کر سکتا ہوں ناک نے کہا اچھا تم میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں اپنا نوکر رکھ لیتا ہوں مکار سہاک نے ناک کا شکریہ دا کیا اور بولا مہاراج میں کئی روز سے اس شہر میں ہوں دو ایک دن کام ملا تھا پھر بیکار ہو گیا شہر کے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں پھر بھی یہاں کوئی کام نہیں دیتا ناک نے اسے تسلی دی اور ساتھ لے کر سلائے میں آ گیا تمہارا نام کیا ہے مکار سہاک نے کہا پلی میرا نام ہے مہاراج میں آپ کی خدمت کیا کروں گا بس مجھے دو وقت کی روٹی دے دیا کریں ناک نے مسکرا کر کہا گھبراؤ نہیں بھائی میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا جب میں شہر میں جاؤں تو تم کوٹھی میں رہ کر اس کی جھاڑ پہنچ کرنا جو حکم مہاراج مکار سہاک نے ہاتھ جوڑ کر کہا اب مکار سہاک نے اپنے ڈیرے کو تالہ لگا دیا اور ناک کے پاس رہنے لگا اس طوران سہاک نے اپنے گروہ سپیرے کی روح کو حاضر کرنے کا وظیفہ کیا یہ وظیفہ اس نے دوپہر کی تیز دھوپ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا وظیفے میں اس نے سارے منتر پڑھے جو اسے معلوم تھے جب اس نے وظیفہ ختم کیا تو اس کے گروہ سپیرے کی روح سامنے آگئی سہاک نے ناک دیوتا کو کابو میں کرنے کی ترقیب پوچھی تو گروہ سپیرے کی روح نے کہا تم جب اپنی جگہ سے اٹھو گے تو تمہیں وہاں ایک سیاہ موتی ملے گا اس موتی کو پانی میں گھول کر کسی طرح ناک دیوتا کو پلا دو اس کے پیتے ہی ناک دیوتا ایک سرک سام کی شکل اختیار کرے گا پھر وہ تمہارے قبضے میں ہوگا وہ اپنی شکل نہیں بدل سکے گا تم اسے جو کہو گے وہ کرے گا وہ تمہارے حکم کا پابند ہوگا مگر خبردار اس کو کسی کی جان لینے کے لیے مت کہنا مکار سہاک بولا گروہ دیو میں ایسے ہی کروں گا گروہ سپیرے کی روح غائب ہو گئی مکار سہاک نے اپنی جگہ سرکتے ہی خاص میں دیکھا تو وہاں فالسے کے برابر ایک سیاہ موتی پڑا تھا موتی کو اٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیا اور خوشی خوشی سرائے کی طرف آ گیا ناغ ابھی شہر کی آوارہ گردی سے واپس نہیں آیا تھا سہاک نے جلدی سے مٹی کے ایک پیالے میں پانی بھر کر اس میں سیاہ موتی ڈال دیا موتی ایک دم سے پانی میں گھل گیا مگر پانی کا رنگ بلکل نہ بدلا سہاک نے پیالہ ڈھک کر رکھ دیا باہر سخت گرمی پڑ رہی تھی ناغ اس گرمی میں واپس آیا تو اسے کچھ پیاس محسوس ہوئی اس نے سہاک سے کہا اور ناغ کے پاس لے جا کر بولا مہراج ابھی ابھی میں کوئے سے پانی بھر کر لائیا تھا لیجئے پیجئے بڑا تھنڈا پانی ہے ناغ کے دل میں ذرا سبھی شک نہیں تھا کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے ناغ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور گھٹا گھٹ پانی پی گیا مکار سہاک دو قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا پانی پیتے ہی ناغ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے گرو سپیرے کا منتر اس قدر تیز تھا کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ناغ سرکسام بن کر کوٹری کے فرش پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ نوکر نے مکاری کی ہے مگر وہ منتروں کے اثر کی وجہ سے اب مکار سہاک کے حکم کا پابند تھا اور ذرا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا ناغ نے جھون بدلنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اس نے کوٹری سے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے اپنے ارد گرد ایسی لہروں کا احساس ہوا جو انتہائی گرم تھی اور ناغ کا سرکس جسم جلنے لگا تھا اور وہ بے بس اور مجبور ہو کر وہیں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اب مکار سہاک نے ناغ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے روب سے کہا ناغ دیوتاب تم میرے گلام ہو تم میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے اگر تم نے میرے مرضی کے بغیر ادھر ادھر جانے کی کوشش کی تو میرے منطر اور گرم شوائیں تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گی یہ الفاظ سہاک نے سامپو کی زبان میں بولے تھے ناغ نے کہا مہاراج میں آپ کا غلام ہوں آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا ناغ کو محسوس ہوا کہ اس کی اپنی قوت ارادی ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے آپ بول رہا ہے وہ پوری طرح سہاک کی قید میں جکڑا جا چکا تھا سہاک سپیری نے سرق سام یعنی ناغ کو اٹھا کر ایک تھیلی میں ڈالا اور اپنے ڈیرے میں آ گیا دوپہر کے بعد وہ ناغ کو پورٹلی میں بند کر کے شہر سے باہر ایک ویران کھندر میں لے گیا اسے نکال کر سامنے رکھا اور بولا ناغ دیفتہ یہ کھندر کسی راجہ کا پرانا محل ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں راجہ کا خزانہ دفن ہے جاؤ اور معلوم کر کے آؤ خزانہ یہاں کس جگہ پر دبا ہوا ہے یاد رکھنا تم میری اجازت کے بغیر اگر ادھر ادھر ہو گئے تو میرے منتر کی شوائیں تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گی ناغ اپنے آپ سرق سام کی شکل میں کھندر کے پتھروں میں گھس گیا اس نے زمین کو جگہ جگہ سونگنا شروع کیا ایک جگہ اسے قیمتی موتیوں اور سونے کے زیوروں کی خاص بھوائی اس نے واپس آ کر سہاک کو بتایا کہ راجہ کا خزانہ سوکھی ہوئی باولی کے نیچے دفن ہے سہاک بہت خوش ہوا اس نے اس جگہ نشان لگا دیا اور واپس کوٹھے میں آ گیا آدھی رات کو سہاک نے ایک ووریئر کو دال اٹھایا اور کھندر میں آ کر سوکھی باولی کی زمین کھودنے لگا تھوڑی سی زمین کھودنے کے بعد نیچے ایک پتھر کی سل نکلی سل کو ہٹایا تو نیچے ایک گولد ایک دفن تھی اور ایک ساپ اس دیکھ کی حفاظت کر رہا تھا مگر سہاک ایک تجربہ کار سپیرا تھا اس کو سارے منتر آتی تھی اس نے ایسا منتر پڑھا کہ خزانے کا سام وہاں سے بھاگ گیا سہاک نے دیکھ کا ٹھکن کھولا تو خوشی سے اچھل پڑا دیکھ سونے کے قیمتی زیورات اور ہیرے موتیوں کے علاوہ ہاروں سے بھری ہوئی تھی سہاک نے آدھا خزانہ بوری میں بھار لیا باقی وہیں رہنے دیا اور اوپر سے مٹی اور پتھر جمع دیئے اس نے باقی ساری رات وہیں کھنڈر میں گزاری ناک کو اس نے ہتھیلی میں رکھ لیا تھا رات کو شہر میں داخل ہونے پر سپاہی اس کی بوری کی تلاشی لے سکتے تھے دن کے وقت دروازے کے دربان کسی مسافر کی تلاشی نہیں لیتے تھے چنانچہ جب دن نکلا تو سہاک سپیرے نے بوری میں گھاس پونس ڈالی اور سر پر رکھ کر شہر کی طرف چلا گیا شہر کے دروازے پر دروان کھڑا تھا مگر اس نے بوری کی تلاشی نہ لی ویسے بھی اسے بوری سے گھاس باہر نکلا نظر آ رہا تھا اسے کیا خبر تھی کہ اس گھاس کے نیچے بے حد قیمتی موتی اور زیورات چھپے ہوئے ہیں مکار سہاک نے ایک جوہری کے پاس سارے قیمتی زیور اور ہیرے جوہرات فروخت کر کے شہر میں ندی کے کھنارے ایک شاندار حویلی خرید لی اس نے دیکھا بچا ہوا خزانہ بھی نکال لیا تھا ناکو سہاک نے اپنی حویلی کے تے کھانے میں مٹی کی ہنڈی میں ڈال کر بند کر دیا تھا اب وہ بڑے تھاٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا اس نے کئی ایک نوکر چاکر اور کنیزے رکھ لی تھی اور بڑی شاند سے رہتا تھا اس واقعے کے ایک مہینے بعد امبر اور ماریا شہر میں داخل ہوئے اس وقت تک ماریا گیبی حالت میں نہیں تھی بلکہ زندہ لڑکی کی شکل میں تھی ابھی اس پر سے تلسم کا اثر ختم نہیں ہوا تھا امبر کی پوری طاقت واپس آ چکی تھی شہر میں داخل ہوتے ہی امبر اور ماریا کو ناک کی خوشبو آ گئی وہ بڑے خوش ہوئے امبر بھائی ناک اسی شہر میں ہے ماریا نے خوش ہو کر کہا انہوں نے ناک کی خوشبو لیتے ہوئے شہر میں چلنا شروع کر دیا مگر حیرانی کی بات تھی کہ ناک کی خوشبو ہر جگہ ایک جیسی تھی ایسا نہیں تھا کہ خوشبو کسی جگہ تیز ہو جاتی ہو ماریا یہ سراخ نہ لگا سکے کہ ناک کس جگہ پر ہو سکتا ہے خوشبو بھی ہلکی تھی امبر نے کہا ماریا ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ناک اسی شہر میں ہے اب اسے تلاش کرنا باقی ہے ماریا نے کہا میرے خیال میں وہ ضرور کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے امبر بولا ایک جیسی خوشبو صرف ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے کہ ناک زمین کے اندر ہو اور اس کی شکل سامکی ہو چکی ہو اور اس کی طاقت چین لی گئی ہو ماریا بولی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس شہر کے سارے مکانوں کے تیہ خانوں کو تلاش کرنا پڑے گا اور پھر ناک کو یہاں کس نے اس مشکل میں ڈالا ہوگا ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے امبر نے کہا یہ کام کوئی ایسا آدمی ہی کر سکتا ہے جس کو پتا چل گیا ہو کہ ناک اصل میں سانپ ہے اور یہ کام یا تو کوئی جادوگر کاہن کر سکتا ہے اور یا پھر کوئی سپیرہ ہی کر سکتا ہے ماریا بولی تو پھر ہمیں اس شہر کے سپیروں اور کہنوں کا خوج لگانا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے امبر نے ہنس کر کہا جس سپیرے یا جادوگر کاہن نے ناک کو اپنے قبضے میں کیا ہوگا وہ اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ناک کے بارے میں بتا دے بلکہ وہ الٹا ہم پر بھی جادو کر سکتا ہے تو کیا ہم ناک کی تلاش شوڑ دیں ماریا نے کہا ماریا ایسی بات نہیں ہے ہم ناک کو ہر حالات میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے مگر بڑی احتیاط کے ساتھ ابھی تو ہمیں چل کر کسی سرائے میں ٹھہرنا چاہیے سرائے کو تلاش کرتے کرتے امبر اور ماریا اسی کوئے والی سرائے میں آ گئے جہاں ناک ٹھہرا تھا اس سرائے میں امبر ماریا کو ناک کی تیز خوشبو محسوس ہوئی امبر ناک کی خوشبو یہاں تیز ہو گئی ہے ہاں امبر نے کہا میں بھی محسوس کر رہا ہوں انہوں نے سرائے کی ایک کوٹھری قرائے پر لے لی اور پھر ناک کی خوشبو لیتے کوٹھری میں پہنچ گئی کوٹھری خالی بڑی تھی اس کوٹھری کی دیواروں میں سے ابھی تک ناک کی خوشبو آ رہی تھی یہ وہی کوٹھری تھی جہاں ناک ٹھہرا تھا امبر نے سرائے کے مالک کے پاس جا کر پوچھا کہ اس کوٹھری میں پہلے کون آ کر اترا تھا سرائے کا مالک بولا بھائی یہاں تو مسافر آتے جاتی ہی ہیں اب کس کس کا تمہیں بتاؤں تمہیں یاد ہے کہ کبھی یہاں ساملے رنگ کا ایک نوجوان مسافر ٹھہرا ہو سرائے کا مالک گنجے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا ارے بھائی یہاں تو کئی ساملے رنگ کے مسافر آئے اور جلے گئی اب تو میرا سر نہ کھاؤ یہ میرے دھندے کا وقت ہے امبر واپس ماریا کے پاس آگیا اور بولا سرائے والے نے ناک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا مگر اس کی خوشبو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس گھٹری میں ٹھہرا تھا ماریا نے کہا ٹھیک ہے کل سے شہر میں ناک کی تلاش کا کام شروع کر دیں گے دوسرے روز امبر اور ماریا سرائے سے نکل کھڑے ہوئے امبر نے ماریا سے کہا میں ندی والے شہر کے علاقے میں جاتا ہوں تم راجہ کے محل والے علاقے کی طرف نکل جاؤ شام کو واپس سرائے میں آ کر اپنی اپنی ریپورٹ بیش کریں گے امبر ندی والے علاقے کی طرف اور ماریا راجہ کے شاہی محل والے شہر کے علاقے کی جانب نکل گئی ماریا کی پوزیشن اب یہ تھی کہ وہ غائب نہیں ہو سکتی تھی اس کا لباس اگرچہ معمولی تھا مگر چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی آنکھیں نیلی اور والس و نہری تھے اس لیے ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا ماریا ایک عام عورت کی طرح کمزور تھی اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اکیلی کسی ایک مرد کا مقابلہ کر سکتی چنانچہ وہ بڑی احتیاط سے چل رہی تھی اسے بار بار خیال آتا کہ کاش اس کی کھوئی ہوئی طاقت اسے دوبارہ واپس مل جائے اتفاق سے اس روز شہر کے باہر تھگوں کا ایک گروہ جنگل میں آ کر چھپ گیا تھا اور انہوں نے اپنے دو جاسوس شہر میں بھیجے کہ جا کر پتا کریں کہ شہر میں کہاں کہاں دولت مند لوگوں کے مکان ہیں یہ تھگرات کو لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈال کر ان کی دولت لوٹ لی جاتی تھی یہ بچوں اور لڑکیوں کو اقواہ کر کے بھی بیج دیتے تھی جس وقت ماریا شہر کے ایک بازار میں سے ناکی خوشبو لیتی گزر رہی تھی تو اتفاق سے دونوں جاسوس تھگ بھی اسی بازار میں سے گزر رہی تھی انہوں نے جھوگیوں کا ابھیس بدل رکھا تھا ایک گروہ بنا ہوا تھا اور دوسرا اس کا چیلہ بن کر ساتھ ساتھ جا رہا تھا ایک تھگ کی نگاہ ماریا پر پڑی تو اس نے دوسرے ٹھک سے کہا ہرے ادھر دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے اگر اسے کسی طرح اٹھا کر اپنے سردار کے پاس لے جائیں تو وہ ہمیں بڑا ہی نام دے گا دوسرے ٹھک نے بھی ماریا کو دیکھا تو بولا یار سچ مچ یہ تو آکاش کی دیوی معلوم ہوتی ہے نیلی آنکھیں سنے ہری بال سردار تو اسے کسی راجہ کے پاس بیچ کر بہت بڑا ہی نام حاصل کر سکتا ہے پہلا ٹھک بولا تو پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ پری کس جگہ رہتی ہے انہوں نے ایک کچھ فاصلہ رکھ کر ماریا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ماریا شہر کے گلی کچھوں میں گھم کھام کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی دونوں ٹھک بھی ایک جگہ رکھ کر اسے دیکھنے لگے ایک ٹھک نے کہا یار یہ تو اس شہر میں اجنے بھی لگتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے چلے اسے بات کرتی ہیں اور موقع ملا تو بیہوشی کی دوائی سنگھا کر اسے اٹھا کر لے جائیں گے بیہوشی کا صفوف یہ ٹھک لوگ ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے دونوں ٹھک ماریا کے پاس آگئے ماریا نے دو جھوگیوں کو دیکھا تو سوچا کہ انہیں ضرور یہاں کے سپیروں کے بارے میں علم ہوگا بڑے ٹھک نے ماریا کی طرف دیکھ کر اپنا ترچھو لہرہ کر کہا بچہ تو کون ہے اور یہاں کیوں تاس بیٹھی ہے کہ اس شہر کے سپیرے کہاں رہتی ہیں ٹھک دل میں بڑا خوش ہوا کہ یہ چھڑیا تو اپنے آپ جال میں پھنس رہی ہے دونوں ٹھک ماریا کے پاس بیٹھ گئے بڑے ٹھک نے کہا بیٹی اس شہر میں سپیروں کا ایک ہی ڈیرہ ہے جو اس سامنے والے شمچان کے پیچھے ہے وہ لوگ میرے دوست ہیں آؤ ان کے پاس چل کر تمہارے بھائی کو تلاش کرتی ہیں ماریا بڑی خوش ہی کہ اسے سپیروں کے ڈیرے کا سراغ مل گیا تھا وہ دونوں ٹھک جوگیوں کے ساتھ چل پڑی ٹھک اسے شمچان بھومی کی دیوار کے پیچھے لے گئے یہاں مردوں کو جلانے والوں نے ایک کوٹری بنا رکھی تھی اس کوٹری میں وہ لوگ لکڑیاں وغیرہ رکھتے تھے بڑے ٹھک نے کوٹری کی طرف اشار کر کے کہا بیٹی اس کوٹری میں سپیروں کا سردار رہتا ہے چلو ہم تمہیں اس سے ملاتی ہیں ماریا کو چھچ کچھ آئی مگر ناک کو تلاش کرنے کے شوق میں وہ جوگی کے ساتھ کوٹری کی طرف چلنے لگی بڑے ٹھک نے اس عرصے میں بیہوشی کا صفوف تھیلے سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کوٹری کھلی تھی جو ہی ماریا چھوٹے جوگی کے ساتھ کوٹری میں داخل ہوئی پیچھے سے بڑے ٹھک نے ماریا کو جکڑ کر نیچے گھرا لیا ماریا نے چیخ ماری دل ملائی مگر اس دوران طاقتور تھگ اس کے ناک میں بیہوشی کا صفوف ڈال چکا تھا صفوف اتنا تیز تھا کہ ماریا سے سونگتے ہی بیہوش ہو گئی اب اسے یہاں سے نکالیں گے کیسے یار فکر نہ کرو اسے ہم بوری میں ڈال کر لے جائیں گے انہوں نے وہی کوٹری میں پڑی ہوئی ایک بوری نکال کر جھاڑی اور بیہوش ماریا کو اس میں ڈال کر کاندے پر اٹھا لیا اور شہر کے دروازے کی طرف چلنے لگے تین کا وقت تھا اس وقت شہر میں آنے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی چنانچہ دونوں تھگ ماریا کو شہر سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے یہ تو سونے کی کان ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے یہاں سے فوراں اپنے اڈے پر پہنچو اس کو ہوش آگیا تو شور مچا دے گی تھگوں نے اپنا بوریہ بستر اٹھایا گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بے ہوش ماریا کو لے کر اپنے اڈے کی طرف اروانہ ہو گئے ان تھگوں نے جنگل میں ایک جگہ پہاڑ کے اندر سرنگ میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اس گار کا مو ہر وقت ایک پتھر کی بھاری سل سے بند رہتا تھا تھگ ایک جگہ خوفیہ راستے سے گار میں داخل ہوتے تھے جو کوئی ادھر آتا وہ یہی سمجھتا کہ پہاڑ میں کوئی گار نہیں ہے کیونکہ تھگوں نے اس کے قدرتی دروازے پر پتھر کی بھاری سل لگا کر اردگرد جھاڑیوں گا رکھی تھی یہ تھگ ایک ارسے سے یہاں رہ کر اپنا مکروہ دھندہ کرتی تھی اس گار میں انہوں نے لوٹ مار کا کافی مال جمع کر رکھا تھا گھوڑوں کو وہ جنگل میں دور ایک جگہ ندی کنارے بان دیا کرتی تھی گار میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد ماریا کو ہوش آ گیا تھگوں کا سردار بڑا خطرناک آدمی تھا وہ عورتوں اور بچوں کو اگواہ کر کے آگے فروخت کرنے میں بڑا ماہر تھا وہ اب تک کتنے ہی بچوں اور عورتوں کو اٹھا کر فروخت کر چکا تھا اس کے پاس ایک ایسی بھوٹی کا صفوف تھا جس کو پھلا دینے سے دو مہینے کے لیے انسان اپنی آتاشت بھول جاتا تھا دو ماہ تک اگواہ کیا ہوا بچہ یا عورت اپنے کسی رشتہ دار یا ماں باپ کو نہیں پہچان سکتی تھی بلکہ تھگوں کو ہی اپنا بھائی سمجھنے لگتی تھی تھگوں کے سردار نے فوراں بوٹی کا صفوف پانی میں ملا کر بے ہوش ماریا کو پہلا دیا شام کے وقت ماریا کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک گار میں پڑی ہے اس پر دوائی کا اثر تھا وہ اپنی آتاشت بھول جو کی تھی اس کے سامنے چراک کی روشنی میں چار تھگ بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے ان میں تھگوں کا سردار بھی تھا ماریا ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی میرے بھائیوں مجھے پیاس لگی ہے تھگوں کا سردار مسکرا کر اپنی خفیہ زبان میں بولا دوستو دوائی نے ٹھیک کام کیا ہے اب یہ لڑکی ہمیں ہی اپنا رشتہ دار اور بھائی سمجھے گی پھر اس نے وہاں کی سنسکرت زبان میں کہا ہماری بچی کو پانی پھلاو ماریا کو تھنڈا پانی پھلایا گیا اور پھر اس کے آگے پھالو روٹیاں لاکر رکھ دی گئیں جنہیں ماریا بڑے شوق سے کھانے لگی تھی کہ یہی لوگ اس کے بھائی ہیں دوسری طرف شام کے بعد بھی جب ماریا نہ آئی تو امبر کو فکر ہوئی وہ اس رائے سے باہر نکلا تو اس نے محسوس کیا کہ فضاء میں ماریا کی خوشبو بلکل نہیں ہے یہ اس یاد داشت بھولانے والی دوائی کا اثر تھا جس نے ماریا کی یاد داشت گم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو کو بھی ختم کر دیا تھا اب یہ خوشبو خالص نہیں تھی بلکہ اس میں ملاوٹ ہو چکی تھی امبر تو پریشان ہو گیا فضاء میں ناک کی خوشبو سی طرح تھی وہ شہر میں ماریا کی تلاش کو نکل کھڑا ہوا رات گئے تک وہ جگہ جگہ ماریا کو تلاش کرتا پھیرا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا سرائے میں واپس آ کر وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ ماریا کہاں گم ہو گئی یہی سوچتے سوچتے دن چاڑایا ایک بار پھر اس نے شہر میں ماریا کی تلاش شروع کر دی تھگوں کے سردار نے دو دن اپنی مکین گاہ میں انتظار کیا اس طوران انہوں نے اپنا ایک آدمی شاہی محل کی طرف روانہ کر دیا جس نے شاہی دربار کے ایک پھروہت سے ماریا کے بارے میں بات کی یہ پھروہت ان تھگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان سے اپنا کمیشن وصول کیا کرتا تھا اب اسے معلوم ہوا کہ تھگوں کے سردار کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی ہے اور وہ اسے راجہ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے تو اس نے پیغام بھیجوایا کہ میں لڑکی کو راجہ کے حضور پیش کر دوں گا مگر جو ہی نام ملے اس کا آدھا حصہ وصول کروں گا تھگوں کے سردار نے یہ شرط مان لی چنانچہ تیسرے دن تھگوں کا سردار ماریا کو نئے کپڑے پہنا کر ایک پالکی میں سوار کروا کر خود شاہی پیروہت کے مکان پر آ گیا شاہی پیروہت راجہ کا بہت مو چڑا تھا اس نے راجہ سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی کہ اس کا ایک بھائی راجہ کے حضور پیش کرنے کے لیے ملک کافرستان سے ایک حسین ترین کنیز لا رہا ہے شاہی پیروہت نے ماریا کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا اس نے تھگوں کے سردار کو حویلی میں ٹھہرایا ماریا پر دوائی کا سر تھا چنانچہ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بڑی خوش تھی اور تھگوں کے سردار کو بھائی بھائی کہہ کر بلاتی دوسرے روز شاہی پیروہت نے راجہ کے حضور ماریا کو پیش کیا اور کہا مہراج یہ کافرستان کی پری ہے میرا بھائی اسے آپ کی خدمت کے لیے لائے ہے اسے قبول فرمائیں راجہ بھی ماریا کے حسن سے بڑا متاثر ہوا اس نے کہا پیروہت جی یہ تو آکاس کی دیوی ہے ہم اسے اپنی شاہی محل کی خاص کنیز کا درجہ دیتی ہیں راجہ نے پیروہت کو موتیوں کا تھال بھر کر دیا اور ماریا کو یہ کہہ کر بڑھی اور تجربہ کار کنیز کے حوالے کر دیا کہ آج سے اس کا نام دیوی ہوگا تھگوں کے سردار نے اپنے حصے کا آدھائی نام وصول کیا اور شہر سے نکل گیا ماریا راجہ کے شاہی محل میں آگئی اس محل کے اندر چڑیا بھی نہیں پھٹک سکتی تھی چاروں طرف انچی دیوار تھی جس پر سپاہی پہرہ دیتے تھے محل کے بڑے دروازے پر بھی سخت پہرہ رہتا تھا امبر عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا شہر کی فضاء میں ماریا کی خوشبو نہیں تھی وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی مگر ناک کی خوشبو برابر آ رہی تھی وہ اس شہر کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا اس نے فیصہ کر لیا کہ وہ ناک اور ماریا کو حاصل کیے بغیر وہاں سے ہرگز نہیں جائے گا اب وہ خود شہر میں ہی سپیرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا شہر میں اسے ایک بھی سپیرہ نظر نہ آیا اسی طرح دس بارہ دن گزر گئی ایک دن ایسا ہوا کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ راجہ کی رانی سخت بیمار ہے حکیم اور وید اس کا علاج کرنے میں ناکام رہی ہیں اور رانی بس مرنے ہی والی ہے امبر جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا اس کے دل میں رانی کے لیے بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی اس نے سوچا کہ رانی کا علاج کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہیں سے ناغ اور ماریا کا کوئی سراغ مل جائے امبر سیدھا راجہ کے محل کے دروازے پر جا پہنچا اس نے دربان سے کہا کہ وہ جڑی بوٹیوں کا ماہر حکیم ہے اور رانی صاحبہ کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے دربان نے وزیر خاص کو اطلاع دی وزیر خاص نے راجہ سے بات کی راجہ تو رانی کی بیماری سے پریشان تھا اس نے فوراں ہی امبر کو بلالیا اور کہا تم کون ہو اور کس طرح میری رانی کا علاج کرو گے امبر بولا مہراج میں جڑی بوٹیوں کا ماہر حکیم ہوں اور اس شہر میں ایک مسافر ہوں رانی صاحبہ کی بیماری کا سن کر ان کا علاج کرنے حاضر ہوا ہوں مجھے رانی صاحبہ کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی جائے راجہ امبر کو ساتھ لے کر رانی کے کمرے میں آ گیا یہاں رانی ایک پلنگ پر لیٹی تھی دو کنیزیں اس کے سرحانے کھڑی مور پنکھا ہلا رہی تھی رانی کا چہرہ زرد تھا آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے جسم نٹھال اور کمزور تھا امبر نے رانی کی نبز دیکھی نبز ڈوب رہی تھی امبر نے رانی کی آنکھوں کو اور سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے اس نے راجہ سے کہا مہراج مجھے اسی وقت بھوج پتر نیل کنٹ کا جگر اور کمل پھول کا ایک ڈنڈل منگوا کر دیا جائے شاہی محل میں کس چیز کی کمی تھی فوراں یہ چیزیں حاضر کر دی گئیں امبر نے ان سب کو سل پر پسوا کر اس کا صفوف بنایا اور رانی کو اس کی ایک خوراک پلائی چند لمحوں میں ہی رانی کے چہرے کا رنگ بھر گیا زردی دور ہو گئی جسم میں سرکھون کردش کرنے لگا راجہ بہت خوش ہوا اس نے امبر سے کہا بیٹا تمہاری دعا نے تو کمال کر دکھایا ہم تمہیں مو مانگا انعام دیں گے امبر بولا مہراج مجھے انعام کا لالچ نہیں ہے میں تو محض انسانی ہمدردی کے جذبے سے علاج کر رہا ہوں مگر ابھی رانی صاحبہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی راجہ بولا تو کیا ابھی ہماری رانی کی زندگی خطرے میں ہے امبر نے کہا نہیں مہراج زندگی خطرے سے باہر ہے مگر ان کے گلے میں کسی بن بیاہی لڑکی کے سنہری بالوں کی ایک لٹ باندھنا بہت ضروری ہے اگر محل میں کسی کواری لڑکی کے سنہری بال ہوں تو اس کی ایک لٹ چاہیے راجہ کو فوراں دیوی کا خیال آ گیا اس نے حکم دیا ہماری خاص کنیز دیوی کو فوراں حاضر کیا جائے اس کے بال سنہری ہیں اس نے انتہائی صبر و تحمل اور عقل مندی سے کام لیا وہ سمجھ گیا کہ کسی نے ماری کو اگواہ گر کے شاہی محل میں پہنچا دیا ہے اب اسے ہوشیاری سے کام لینا تھا کیونکہ راجہ اس سے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے مو مانگائی نام دے گا مگر انبر کو ایک بات پر سخت حیرت ہوئی کہ ماری نے انبر کی طرف دیکھ کر کسی قسم کے رد عمل یا اشتیاق کا اظہار نہیں کیا تھا وہ اس کی طرف یوں ہی خالی خالی اور اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی راجہ نے انبر سے کہا بیٹا یہ ہماری کنیزے خاص دیوی ہے اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنے ہاتھ سے کٹ کر اسے ہماری رانی کے گلے میں لٹکا دو تاکہ ہماری رانی سے ہتھیاب ہو سکی انبر نے کھنجل لیا اور ماری کے قریب جا کر اس کے بالوں کی لٹ تھام کر سرگوشی میں بولا ماریہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے مجھے پہزانہ نہیں ماریہ نے غصے میں کہا مجھے نہیں معلوم تم کون ہو خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا امبر پیچھے ہٹ گیا راجہ نے بڑی شفقت سے کہا دیوی رانی صاحبہ کی شہت یابی کے لیے تمہارے سنہری بالوں کی ایک لٹ جائیے حکیم صاحب کو لے لینے دو ماریہ نے کہا مہراج رانی صاحبہ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے اور ماریہ نے اپنے بالوں کو آگے بڑھاتے ہوئے امبر سے کہا کاٹ لو حکیم جی امبر 65 میں پڑ گیا کہ یہ ماریہ کو کیا ہو گیا ہے کہیں اسے کچھ پلا تو نہیں دیا گیا یا اس پر کوئی تلسم تو نہیں کر دیا گیا بہرحال امبر کو ماریہ مل گئی تھی اسے اس بات کی بہت خوشی تھی اس نے ماریہ کے بالوں کے ایک لٹ کٹ لی بالوں کی لٹ کو ایک سفید رمال میں باندھا اور رانی کے گلے میں لٹکا دیا مہراج کل تک رانی صاحبہ بلکل بھلی چنگی ہوں گی راجہ نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالہ اتار کر امبر کے گلے میں ڈال دی اور کہا بیٹا تم حکیم بھی ہو مگر نوجوان ہو ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں ہم تمہیں مو مانگائی نام دیں گے مانگو کیا مانگتی ہو امبر اسی موقعے کے انتظار میں تھا اس نے کہا مہراج اگر آپ نے کال دیا ہے تو پھر میں آپ سے اس سنہری بالوں والے کنیز کو مانگتا ہوں یہ کنیز دیوی مجھے بخش دی جائے راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا مجھے دیوی کنیز تمہیں بخش دینے میں کوئی عذر نہیں میں اپنا کال پورا کرنے کو تیار ہوں مگر ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اس کے لئے کنیز کی مرضی معلوم کرنا ضروری ہوتی ہے اگر کنیز یہ کہہ دے کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر کنیز تمہارے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئی تو پھر وہ تمہارے حوالے نہیں کی جائے گی امبر تو چکر میں پڑ گیا ماریا اس کی طرف اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی امبر کو یقین تھا کہ ماریا انکار نہیں کرے گی اس نے کہا دیوی سے پوچھ لیا جائے راجہ نے دیوی سے پوچھا دیوی کیا تم اس نوجوان حکیم کے ساتھ جانے کو تیار ہو ماریا تو امبر کو پہچان ہی نہیں رہی تھی اس نے کانوں پر ہاتھ لگا کر کہا ہرگز نہیں مہاراج میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی مجھے آپ اپنے قدموں میں ہی رہنے دیں راجہ نے اب امبر کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تم نے سن لیا ہماری کنیز دیوی تمہارے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہے ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے ہماری شرط تم نہیں پوری کر سکے اس لیے ہم اس کنیز کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے ہاں اس کے سوا تم کوئی دوسرا انام ہم سے مانگ سکتے ہو امبر سمجھ گیا کہ ماریہ پر کسی تلسم کا اثر ہے وہ اس کے قریب رہ کر اس کے تلسم کو سمجھ سکتا تھا اور اس کا علاج کر سکتا تھا چنانچہ اس نے کہا مہاراج اگر یہ کنیز میرے پاس نہیں آتی تو کوئی بات نہیں پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے محل میں درباری حکیم بن کر رہ سکوں راجہ بولا اس سے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی تم بڑے شوق سے ہمارے درباری حکیم بن کر ہمارے محل میں رہ سکتے ہو ماریہ چلی گئی امبر کو شاہی محل میں ایک میمان خانہ تا کر دیا گیا امبر کی یہ ڈیوٹی تھی کہ دن میں ایک بار رانی اور راجہ کا آ کر معاینہ کرتا رانی دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گئی راجہ امبر سے بہت خوش تھا امبر پر محل میں کوئی پابندی نہیں تھی وہ جس وقت اور جب چاہے راجہ سے ملاقات کر سکتا تھا مگر امبر کو راجہ رانی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو ماریہ کے قریب رہ کر اس کے تلسم کا خوج لگا کر اس کا توڑ کرنا چاہتا تھا مگر ماریہ تو امبر کے سائے سے بھاگتی تھی محل کے باغ میں جب امبر ماریہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ بھاگ جاتی ایک بار امبر نے ماریہ کو پکڑ لیا تو ماریہ نے اس کو دھکا دے کر غصے میں کہا میں راجہ سے تمہارے خلاف شکایت کروں گی امبر نے کہا مجھے معاف کر دو دیوی آئندہ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا وہ ماریہ کے قریب جانے کا کوئی دوسرا طریقہ سوچنے لگا اس بات کا علم درباری پروہت کو بھی ہو گیا کہ جو امبر نام کا نیا درباری حکیم آیا ہے وہ ماریہ کے پیچھے لگا رہتا ہے اسے فکر پڑ گئی کہ کہیں وہ اپنی کسی دوائی سے ماریہ کی یاد داست واپس نہ لے آئے یاد داست واپس آ جانے سے ماریہ راجہ کو بتا سکتی تھی کہ اسے تھگوں نے گواہ کیا تھا اور شاہی پروہت کے ذریعے اسے راجہ کے حضور پیش کیا تھا اور پروہت نے اپنی کمیشن وصول کی تھی پروہت کے پاس تھگ سردار کی دی ہوئی یاد داست گم کر دینے والی دوا موجود تھی اس نے بڑھی کنیش سے ساز باز کر کے ماریہ کو دو مہینے گزرنے سے دو دن پہلے ہی وہ دوائے ایک بار پھر دھوکے سے پھلا دی اب وہ امبر کے خلاف کوئی ایسی چال چلنا چاہتا تھا کہ جس کے نتیجے میں راجہ اسے ناراض ہو کر اسے محل سے نکال دے پروہت نے ایک سازش تیار کی پروہت کو معلوم تھا کہ راجہ جادو تلسم کے سخت کلاف ہے اور ملک میں کسی جادو تلسم کی اجازت نہیں تھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلان شکس جادوگر ہے اور دوسرے پر جادو کرتا ہے تو اسے موت کی سزا دی جاتی تھی پروہت نے جادو ٹونا کرنے کی چیزیں کسی طرح جمع کر کے انہیں امبر کے مکان میں رکھوا دیا یہ ساری چیزیں پروہت نے امبر کے مکان کی پچھلی کوٹری میں دیوار کے نیچے چھپا کر رکھوائی تھی اب اس نے راجہ کے کان بھرے وہ راجہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ شاہی حکیم امبر چھپ چھپ کر راج پارٹ کے خلاف جادو ٹونا کرتا ہے راجہ تو پروہت کا موت اکنے لگا نہیں پروہت جی امبر شاہی حکیم ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کو معلوم ہے کہ جادو کرنے والے کو ہم موت کی سزا سناتی ہیں پروہت نے بڑی مکاری سے ہاتھ بان کر کہا مہراج مجھے بڑی پکی خبر ملی ہے کہ شاہی حکیم امبر آپ کے خلاف جادو کر رہا ہے راجہ نے کہا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے پروہت بولا ثبوت یہ ہے کہ شاہی حکیم امبر کے مکان کی تلاشی لی جائے وہاں سے جادو کرنے کا سامان نکل آئے گا راجہ نے اسی وقت امبر کے شاہی مکان پر چھپا مارا سپاہیوں کے ساتھ راجہ خود گیا امبر اپنے کمرے میں ہی تھا راجہ اور سپاہیوں کو دیکھ کر وہ باہر آ گیا مہراج خیریت تو ہے آپ کیسے تشریف لائے مجھے حکم دے کر بلالیا ہوتا راجہ نے کہا بات ہی ایسی تھی کہ ہمیں خود آنا پڑا سنو ہمیں معلوم ہوئے کہ تم اپنے مکان میں ہمارے خلاف جادو ٹونہ کرتے ہو کیا یہ سچ ہے امبر نے کہا مہراج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خلاف جادو ٹونہ کروں یہ بات کسی دشمن نے آپ کے کان میں ڈالی ہوگی راجہ نے کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے کے لیے ہمیں تمہارے مکان کی تلاشی لینی ہوگی امبر بولا مہراج شوق سے تلاشی لیجئے مجھے کوئی اعتراض نہیں امبر بالکل مطمئن تھا اسے پورا یقین تھا کہ اس کے مکان میں کچھ بھی نہیں ہے راجہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکان کی ایک ایک جگہ کی تلاشی لی جائے پھر اوہت سپاہیوں کے ساتھ تھا وہ ادھر ادھر کی تلاشی لینے کے بعد سیدھا کوٹری میں داخل ہو گیا اور جب سپاہیوں کے ساتھ باہر نکلا تو بولا مہراج ثبوت مل گیا ہے سپاہیوں نے جادو کا سامان یعنی انسانی کھوپڑی ہڈیاں من کے ترشول رنگدار دھاگے تامبے کے بھت اور کورڈیاں کوٹری سے برامت کر کے راجہ کے آگے ڈال دی اس زمانے میں انہی چیزوں کی مدد سے جادو کیا جاتا تھا راجہ کو تو حیران ہونا ہی تھا امبر بھی دنگ رہ گیا کیونکہ یہ سامان اس نے نہیں رکھا تھا کسی نے رکھوا دیا تھا اسے پیروہت پر شک ہوا مگر سوال یہ تھا کہ پیروہت نے ایسا کیوں کیا راجہ آگ بگولا ہو کر بولا امبر ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہو جادو کے ذریعے ہماری سلطنت کا تختہ الٹنا چاہتی ہو تخت و تاج کے خلاف سازش اور جادو کرنے کے جرم میں صبح سورج نکلتے ہی شہر کے دروازے پر پھانسی دے کر اس کی لاش سارا دن دروازے میں لٹکائی جائے گی امبر نے اپنی بے گناہی میں کچھ کہنا چاہا مگر راجہ چلا کیا سپاہیوں نے اسی وقت امبر کو گرفتار کر لیا راجہ کے سپاہیوں نے اسی وقت امبر کو گرفتار کر لیا امبر وہاں سے ایک سیکنڈ میں فرار ہو سکتا تھا مگر وہ ماریا کو شاہی محل میں اور ناک کو اس شہر میں چھوڑ کر وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ ناک کی خوشبو ابھی تک شہر کی فضاء میں رچی ہوئی تھی اس نے اپنی سزا کو قبول کر لیا مر تو وہ نہیں سکتا تھا اس نے ایک ترکیب ذہن میں سوچی اور خاموشی سے سپاہیوں کے ساتھ شاہی محل کے قید خانے میں آ کر بیٹھ کیا دوسرے دن اسے موت کی سزا دی جانے والی تھی راتوں رات شہر کے بڑے دروازے پر پھانچی کی رسی لٹکا دی گئی دن چڑھا تو امبر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے چھکڑے میں ڈال کر شہر کے بڑے دروازے پر لیا گیا لوگوں کا حجوم لگا تھا امبر کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کر اسے لٹکا دیا گیا امبر کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ جھولنے لگا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا مگر اس نے یہی ظاہر کیا جیسے وہ تڑپ رہا ہے اور پھر یوں ساکت ہو گیا جیسے مر گیا ہے دن بھر امبر دروازے میں لٹکا رہا اس نے اپنے جسم کو پتھر بنا لیا تھا بھلا پتھر کو کیا تکلیف ہو سکتی تھی جب سورج گروب ہو گیا تو راجہ کے حکم پر امبر کی لاش کو دروازے پر سے اتار کر چھکڑے میں ڈالا گیا اور اسے شہر کے ایک ویران میدان میں گڑھا گھوٹ کر دفن کر دیا گیا امبر زمین کے اندر دبا پڑا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ آدمیوں کے قدموں کی آوازیں زمین پر دور چلی گئی ہیں اور ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے تو امبر نے اندر سے مٹی پرے ہٹانی شروع کر دی وہ تھوڑی ہی دیر بعد زمین کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا رات کا اندھیرہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور شہر کے مکانوں اور شاہی میل کی کھڑکیوں میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی امبر اٹھ کر چلتا ہوا درختوں میں آ کر بیٹھ گیا وہ چاہتا تھا کہ رات گزر جائے اور پھر شہر میں داخل ہو کیونکہ رات کے وقت شہر کے دروازے بند ہو جاتی اور وہاں پہرہ لگ جاتا تھا امبر نے اس گھڑے کو مٹی سے دوبارہ بھر کر درست کر دیا تھا جس میں اسے دفن کیا گیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ اس حلیے میں شہر میں داخل ہوا تو شاہی محل کے لوگ اور پیروہت اسے پہچان لے گا اسے اپنا حلیہ بدلنے کی ضرورت تھی اسے دور بہتا تھا یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ماہیگیر رہتے تھے امبر نے ایک ماہیگیر کے ساتھ اپنے کپڑے بدلے فقیروں کا تھیلہ گلے میں لٹکایا ماتھے پر تلک لگایا اور ایک فقیر کا حلیہ بنا کر شہر کی طرف چلا وہ اب پہچانا نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنے بالوں کا بھی جوڑا بنا کر اپنے سر کے اوپر باندھ لیا تھا جس طرح کہ اس زمانے کے فقیروں کا رواج ہوا کرتا تھا ہاتھ میں بانس کی چھڑی پکڑ لی تھی امبر اس شہر میں رہ کر ماریہ اور ناک تک پہنچنے کی ترقیب سوچنا چاہتا تھا ناک کی خوشبو ابھی تک شہر میں پھیلی ہوئی تھی ماریہ کی خوشبو نہیں تھی امبر ایک فقیر کے لباس میں شہر کے دروازے میں سے گزر گیا وہ شاہی محل سے دور ہی شہر کے ایک علاقے کی طرف گھوم گیا دور کھیتوں میں ایک ندی بہہ رہی تھی امبر ندی کے کھنارے بیٹھ گیا وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اتنے میں ایک سپیرہ بین بجاتا اس کے قریب سے گزرا امبر کو خیال آگیا کہ کیوں نہ اس سے ناک کے بارے میں پوچھا جائے امبر نے سپیرے کو پرنام کیا اور کہا بابا تم سپیرے ہو میں فقیر ہوں یہ بتاؤ کہ اس شہر میں تمہارے علاوہ بھی کوئی سپیرہ رہتا ہے سپیرہ بولا جوگی جی میں تو شہر میں سے باہر سے آیا ہوں یہاں سونا ہے ایک ہی سپیرہ رہا کرتا تھا مگر اب تو وہ بہت دولت مند مند گیا ہے ایک شاندار محل میں رہتا ہے سونا ہے اسے کوئی خزانہ ہاتھ لگا تھا امبر نے پوچھا اس کا محل کہاں ہے بابا سپیرے نے ایک طرف درختوں میں اشارہ کیا جن کے پیچھے مکار سپیرے سہاک کی شاندار حویلی کا باغ نظر آ رہا تھا وہ اس محل میں رہتا ہے پہلے اس کا نام سہاک تھا اب لوگ اسے تھاکور سہاک کہتی ہیں کیونکہ وہ بہت امیر ہو گیا ہے امبر کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس سپیرے نے ناک کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہو اور اس کی مدد سے کوئی قیمتی خزانہ حاصل کر لیا ہو امبر نے اسے پیرے کا شکریہ ادا کیا اور تھاکور سہاک کی حویلی کی طرف چل دیا حویلی کے ارد گرد سرسبز باغ تھا جس میں پھول کھلے تھے حویلی بڑی آلی شان تھی نوکر باغ میں کام کر رہی تھی ایک دربان دروازے پر کھڑا تھا امبر نے اس کو پرنام کیا اور کہا اپنے مالک سے جا کر کہو کہ ہمالیا کے پہاڑوں سے ایک جوگی اس کے لیے خاص توفہ لے کر آیا ہے امبر نے ندی کنارے سے ایک خاص بوٹی توڑ کر تھیلے میں رکھ لی تھی یہ بوٹی بڑی عام تھی مگر لوگوں کو اس کے فائدوں کا پتہ نہیں تھا دربان بولا جاؤ بھائی جاؤ اپنا کام کرو ہمارا تھاکر تم جیسے فقیروں سے ملاقات نہیں کرتا امبر نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تھاکر کو جا کر خبر کرو امبر کی آواز اتنی روبدار تھی کہ دربان نے فوراں تھاکر سہاک کو جا کر اطلاع کر دی تھاکر نے کہا اسے اندر بھیج دو امبر فقیرانہ لباس میں تھاکر سہاک کے سجے سجائے خوبصورت کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ تھاکر سہاک ایک ریش میں گدیلے والے تخت پر بیٹھا ہے اور دو نوکر اس کے پاؤں داب رہی ہیں تھاکر سہاک نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا کہو جوگی جی کیا توفہ لائے ہو امبر نے پرنام کیا اور کہا تھاکر ان لوگوں کو یہاں سے چلتا کرو تو میں تمہیں اپنا توفہ پیش کروں تھاکر سہاک نے نوکروں کو وہاں سے رخصت کر دیا تھاکر سہاک نے امبر سے پوچھا اب کہو کونسا توفہ لائے ہو تم امبر نے تھیلے میں سے برش گالی بوٹی نکال کر تھاکر سہاک کو پیش کی تو مہنس کر بولا جوگی جی یہ تو معمولی بوٹی ہے اور جنگل میں ہر جگہ مل جاتی ہے تم کیا سوچ کر اسے میرے لئے توڑ لائے ہو امبر نے کہا تھاکر اس بوٹی کو سب ہی جانتی ہیں مگر اس میں خاص بات کیا ہے یہ سوائے میرے دوسرا کوئی نہیں جانتا تھاکر سہاک امبر کو تکنے لگا اصل میں اس بوٹی میں کوئی خاص بات نہیں تھی یہ ایک عام بوٹی تھی مگر امبر اپنی کرامت اس بوٹی کے حوالے سے دکھانا چاہتا تھا مجھے بتاؤ اس میں کونسی خصوصیت ہے تھاکر سہاک نے پوچھا امبر نے کہا دیکھنے میں یہ ایک عام بوٹی ہے مگر مجھے ایک منتر آتا ہے اگر وہ منتر پڑھ کر اس پر پھونکا جائے اور پھر اسے پانی میں گھول کر پانی پی لیا جائے تو آدمی میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ موت بھی اسے نہیں مار سکتی یہ سن کر تھاکر سہاک نے تنزیہ انداز میں کہا جوگی جی لگتا ہے تم مجھ سے مزاک کرنے آئے ہو میرے پاس مزاک کے لیے وقت نہیں تم جا سکتے ہو مگر امبر جانے کے لیے نہیں آیا تھا اس نے کہا مہاراج آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں پانی کے ایک پیالہ منگوائیں مکر تھاکر سہاک نے سوچا کہ تجربہ کروا کر دیکھنے میں کیا حرج ہے اس نے پانی کا پیالہ منگوائا اور امبر کے کہنے پر نوکر کو وہاں سے بھیج دیا اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے امبر نے بوٹی کو پانی میں ڈال دیا اور پھر موہی موہ میں یوں ہی کوئی اوٹ پٹنگ منتر پڑھا اور پانی کے پیالے پر پھونک ماری اور کہا تھاکر اب اس میں وہ طاقت آگئی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں امبر نے فوراں پیالے کا سارا پانی پی لیا پیالہ خالی کر کے علاق کر دیا اور بولا مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ جوگی کہاں تک اسے بے وکوف بنا سکتا ہے اس نے خنجر نکال لیا امبر نے اپنا بازو آگے کر دیا اور بولا میرے بازو پر پورے زور سے خنجر کا وار کرو تھاکر سہاک ہچکچایا امبر نے کہا جو میں کہتا ہوں وہی کرو تھاکر تم دیکھ لوگے کہ جو میں کہتا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے امبر نے اپنے جسم کو پتھر بنا لیا تھا تھاکر سہاک نے خنجر کی نوک امبر کی کلائی پر رکھی اور ذرا سا خنجر کو دبایا اسے محسوس ہوا کہ خنجر خال کے اندر نہیں جا رہا امبر نے مسکرا کر کہا تھاکر اور زور سے دباؤ تم میں جتنی طاقت ہے خرچ کر دو تھاکر سہاک نے پوری طاقت سے امبر کی کلائی پر خنجر کا بار کیا مگر خنجر ٹوٹ گیا اور امبر کی کلائی پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا اب تو تھاکر سہاک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس نے اس قسم کا جادو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا امبر نے بڑی شان سے گردن اٹھا کر پوچھا کہو تھاکر کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا تھاکر سہاک نے امبر کے پاؤں پکڑ لیا اور بولا مہاراج تم تو بڑے کرنی والی جوگی ہو مجھے وہ منتر بتا دو جو تم نے پڑھ کر اس بوٹی پر پھونکا تھا میں تمہیں مو مانگائی نام دوں گا امبر مسکرایا تھاکر یہ منتر اتنا سستا نہیں ہے کہ میں ہر کسی کو بتاتا پھروں اس کے لئے بھاری تپسیا کرنی ہوگی تھاکر بولا مگر مہاراج تم تو میرے لئے یہ توفہ لائے تھے امبر نے کہا تھاکر تم ٹھیک کہتے ہو میں یہ بوٹی اور منتر تمہارے ہی لئے لائے تھا مگر اس کے لئے تمہیں دو مہینے کی ریاضت اور تپسیا کرنا ہوگی پھر کہیں جا کر تمہاری زبان میں وہ اثر پیدا ہوگا کہ تم جب منتر پڑھ کر بوٹی پر پھونکو گے تو پانی میں اثر آ جائے گا پہلے تم دو مہینے میری نگرانی میں تپسیا کرو پھر میں تمہیں یہ تلسمی منتر بتاؤں گا تھاکر سہاک نے سوچا کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے اس کا کیا جائے گا وہ ریاضت کر سکتا تھا پہلے بھی وہ ماہر سے پیرا تھا اور اسے کئی منتر یاد تھے اس نے امبر کے ہاتھوں کو چوم لیا اور بولا مہاراج میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے آپ میرے مہمان بن کر حویلی میں رہیں میں آپ کی نگرانی میں ریاضت کروں گا امبر یہی چاہتا تھا امبر کو اس حویلی میں سے ناک کی خوشبو برابر آ رہی تھی اور اس نے محسوس کیا تھا کہ یہ خوشبو تھوڑی سی تیز تھی اس نے کہا ٹھیک ہے تھاکر ہم تمہاری حویلی میں اس وقت تک رہیں گے جب تک تم ریاضت کا وظیفہ پورا نہیں کر لیتے جب تمہارا وظیفہ تمہاری تپسیا مکمل ہو جائے گی تو میں تمہیں تلس میں منتر بتا کر چلا جاؤں گا امبر کو حویلی میں ایک خوبصورت کمرہ دے دیا گیا امبر نے یوہیں تھاکر سہاک کو دو تین منتر بتائے اور کہا آدھی رات کو جب سارے لوگ سو جائیں تو تم حویلی کی چھت پر اکیلے بیٹھ کر ایک ہزار بار ان منتروں کا ورد کرنا یہ کام تم دو مہینے تک کرو گے اس کے بعد میں تمہیں وہ منتر بتا دوں گا جس کے اثر سے تم غیر فانی بان جاؤ گے تھاکر سہاک بے حد خوش ہوا اس نے امبر کو نہیں پوشاک دی مگر امبر نے کہا ہم فقیروں کے لباس میں ہی رہیں گے تھاکر ہمیں یہی لباس پسند ہے تھاکر سہاک نے رات کو وظیفہ شروع کر دیا وہ آدھی رات کے وقت حویلی کی چھت پر گیا اور ایک ہزار بار منتروں کا ورد کر کے نیچے اتر کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا اسی طرح جب چار پانچ راتیں گزر گئیں تو امبر صبح کے وقت تھاکر سہاک کے کمرے میں گیا مکار سہاک نے اٹھ کر امبر کا استقبال کیا تشریف لائیے جوگی مہاراج تھاکر سہاک نے امبر کو بتایا کہ وہ پوری ذمہ داری سے رات کو منتر کا چاپ کر رہا ہے امبر نے کہا تھاکر ایک مشکل پڑ گئی ہے مکار سہاک نے تشویش کے ساتھ پوچھا کون سی مشکل مہاراج امبر بولا تھاکر رات میرے گروہ میرے خواب میں آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس علاقے میں کوئی ایسا سامپ چھپا ہوا ہے جو سامپ نہیں بلکہ کوئی آدمی ہے جس نے سامپ کی شکل اختیار کر رکھی ہے مکار سہاک تو یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس جوگی کو ناک دیوتا کے بارے میں کیسے پتا چل گیا اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جوگی گیپ کا حال جانتا ہے اور بہت کرنی والا فقیر ہے تھاکر تو اس کا اور زیادہ عقیدت مند ہو گیا اور بولا مہاراج آپ کے گروہ نے بلکل ٹھیک کہا ہے میری حویلی میں ایک ایسا سامپ موجود ہے جو اصل میں ایک انسان ہے امبر خوشی سے جھوم گیا اس کا تھیر نشانے پر جا کر لگا تھا اسے ناک کا سراغ مل گیا تھا مگر امبر نے اپنی خوشی کو ظاہر نہ ہونے دیا اور بولا میرے گروہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھاکر سہاک نے کہا لیکن مہاراج اس میں مشکل کے آن پڑی ہے کیا اس سامپ کی وجہ سے میرا وظیفہ ناکام ہو جائے گا کیا میں گیر فانی انسان نہیں بن سکوں گا امبر بولا تھاکر میرے گروہ نے کہا ہے کہ جب تک وہ اس حویلی میں انسانی سامپ موجود ہے تھاکر کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا اس لئے فوراں اس سامپ کو وہاں سے نکال کر جنگل میں کسی جگہ جا کر چھپا دو جب تمہارا وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو اسے دوبارہ واپس لیا نا تھاکر سہاک پر امبر کا بے حد اثر ہو چکا تھا اس نے فوراں کہا مہاراج میں ابھی اس سامپ کو نکال کر جنگل میں چھپا آتا ہوں آپ یہاں بیٹھیں میں سامپ کو لاتا ہوں امبر اتمنان کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا تھاکر نیچے تہ کھانے میں گیا وہاں ہانڈی میں ناگ سورک سامپ کی شکل میں بند تھا اس نے ناگ کو پیتل کی گڑوی میں ڈالا اور امبر کے پاس لاکر بولا مہاراج اس گڑوی میں وہ سامپ بند ہے جو اصل میں ایک انسان ہے آئیے اب اسے جنگل میں لے جا کر جہاں آپ کہتے ہیں چھپا دیتی ہیں اب امبر کو ناگ کی برابر خوشبو آ رہی تھی دوسری طرف ناگ نے بھی امبر کی خوشبو محسوس کر لی تھی امبر نے گڑوی کا ڈھکنا کھول کر دیکھا ناگ سورک سامپ کے روپ میں امبر کو تکنے لگا دونوں دوستوں کی نگاہیں ملیں تو دونوں کو بڑی خوشی ہوئی امبر نے سامپ کی زبان میں سرگوشی میں ایک سسکار سی بھر کر کہا ناگ گھبراؤ نہیں میں آ گیا ہوں ناگ نے بھی سامپ کی زبان میں جواب دیا خدا کا شکر ہے کہ تمہاری شکل دیکھنے کو ملی ان کی باتیں تھاکر سہاک نہ سمجھ سکا امبر نے کہا تھاکر تمہیں جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود اس سامپ کو جنگل میں جا کر کسی جگہ چھپا ہوں گا جیسی آپ کی مرضی مہاراج تھاکر سہاک نے ہاتھ بند کر کہا اگرچہ یہ سہاک بے حد ہو شیار چالاک اور مکار شکس تھا مگر امبر نے اسے ایسا جادو دکھایا تھا اور اوپر سے انسانی سامپ کی موجود کی کے بارے میں اپنے گروہ کے ایسی بات بتا دی تھی کہ یہ مکار شکس اس کا موت قد بند گیا اس نے وہ گڑوی امبر کے حوالے کر دی جس میں ناگ بند تھا امبر گڑوی لے کر جنگل کی طرف چل دیا شہر سے دور ایک جگہ پہنچ کر امبر نے ناگ کو گڑوی میں سے باہر نکالا اور پوچھا ناگ یہ کیا مسیبتان پڑی ہے تم پر تم انسانی روپ میں واپس کیوں نہیں آتے ہو ناگ بولا امبر بھائی یہ باتیں بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ کہ ماریا اور کیٹی کہاں ہیں وہ خیریت سے تو ہیں ٹھیو سانگ کہاں ہیں امبر نے ماریا کے بارے میں ساری کہانی بیان کر دی اور بتایا کہ اس پر کسی نے تلسم کر دیا ہے اور وہ اپنی آدداشت کو بیٹھی ہے اور راجہ کے محل میں دیوی کنیز کے نام سے موجود ہے مگر وہ کسی کو نہیں پہچانتی مجھے بھی نہیں پہچانتی پھر ناگ نے اپنے بارے میں امبر کو بتایا اور کہا اب اس مکار تھاکور کی بات سنو یہ بڑا سنگدل اور قاتل سپیرا ہے اس نے مجھے ضرور انسان سے ساپ میں تبدیل ہوتے دیکھ لیا تھا پھر اس نے میرا پیچھا کیا اور مجھ پر ایک ایسا منتر پھونک دیا ہے کہ جس کی وجہ سے میری طاقت سلب کر لی گئی ہے میں کسی بھی شکل میں نہیں آسکتا میری طاقت واپس آنے کا منتر بھی اسی مکار شخص کے پاس ہوگا تم نے مجھے آزاد تو کرا دیا ہے لیکن اب کسی طریقے سے اس مکار سے یہ پوچھو کہ وہ منتر کون سا ہے جس کے پڑھنے سے میری طاقت مجھے واپس مل جائے گی امبر نے کہا تم فکر نہ کرو میں یہ کام بھی ضرور کر لوں گا یہ شخص میری اثر میں ہے تم اب اس درخت کے نیچے آرام کرو میں تمہارے پاس آ کر اسی جگہ مل جائے کروں گا پھر امبر نے ناک سے پوچھا کیا تم کسی دوسرے سام سے مدد نہیں لے سکتے آخر تم ناک دیوتا ہو ناک نہیں کہا منتر کے توڑ کا صرف مکار سہاک کوئی علم ہے کسی سام کو معلوم نہیں کہ میں کس طرح دوبارہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہوں اس طرح کسی دوسرے سے مشورہ لینا بیکار ہے یہ کام تمہیں کو کرنا ہوگا امبر امبر بولا کوئی بات نہیں میں تھاکور سہاک سے خفیہ منتر معلوم کر لوں گا پھر وہ کیٹی اور تھیوسونگ کے بارے میں باتیں کرتے رہے انہیں کچھ قبر نہیں تھی کہ کیٹی کو کھلائی بونی مکلوک اٹھا کر اپنے سیارے پر لے جا چکی ہے اور تھیوسونگ دور ایک کھاڑی میں ساحل کارو منڈل کے ایک تاجر کی بیٹی کے ساتھ کسی جہاز کا انتظار کر رہا تھا امبر نے پھر پیتل کی گڑوی تو زمین میں دفن کر دی اور ناک کو جنگل میں چھوڑ دیا جانے سے پہلے اس نے ناک سے کہہ دیا کہ وہ اس درخت کے آس پاس ہی رہی کیونکہ وہ جب بھی آیا اسی درخت کے نیچے آ کر اسے آواز دے گا واپس آ کر امبر نے چالاک اور مکار تھاکور ساحاک کو یہی بتایا کہ اس نے سام کی گڑوی کو ایک جگہ جنگل میں زمین کے اندر دبا دیا ہے ساحاک کو اب ناک کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اس نے ناک کی مدد سے زمین کے اندر چھپا ہوا سارا خزانہ نکل وال گیا تھا اب تو اس نے ویسے ہی ناک کو قید کر رکھا تکہ شاید کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے اس نے امبر سے کہا مہاراج اب تو وظیفہ کامیاب ہو جائے گا امبر نے جواب دیا کیوں نہیں دو مہینے گزرنے کے بعد تم میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم کو دنیا کی کوئی چیز ہلاک نہیں کر سکے گی تھاکور ساحاک بہت خوش ہوا امبر اسی کی حویلی میں رہنے لگا تھا اسے اس بات کا انتظار تھا کہ تھاکور ساحاک کے وظیفے کو مزید کچھ دن گزر جائیں تو اسے ناک کے منتر کی بات کی جائے اور اسے وہ منتر معلوم کیا جائے جس کے پڑھنے سے ناک کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے دوسری طرف ماریا راجہ کے محل میں دیوی کے نام سے کنیز بن کر راجہ اور رانی کی خدمت کر رہی تھی اس پر دوائی کا ابھی تک اثر تھا پھر اہت اس کی برابر نگرانی کرتا رہتا تھا ایک دن رانی صاحبہ نے دیوی یعنی ماریہ کو بلائے اور کہا دیوی آج ہم بھگوان کے عطار سوریہ کے مندر میں پوجہ کرنے جائیں گے تم بھی ہمارے ساتھ چلنا ماریہ رانی کی بھی خاص کنیز تھی شام کو وہ بھی رانی کے ساتھ شاہی پالکی میں سوار ہو کر سوریہ کے مندر میں پہنچ گئی ماریہ نے سونے کا تھال تھام رکھا تھا جس میں چاندی کے سکے بھرے تھے یہ سکیس نے رانی کے حکم سے پوجاری کو دے دیئے سوریہ کا بت سورج کی طرح گول بنا ہوا تھا جس کے درمیان میں سوراک تھا رانی بت کے آگے بیٹھ گئی اور پوجہ کرنے لگی ماریہ کی چونکہ اپنی کوئی آداشت نہیں تھی اس لیے وہ بھی بت کے آگے بیٹھ گئی مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پڑے اس کے موں سے یوں ہی نکل گیا سوریہ دیوتا مجھے بھی خدا کے حکم سے روشنی آتا کر اس وقت ماریہ کی دعا خدا نے قبول کر لی اور سوریہ دیوتا پر اپنی روشنی نازل کر دی کیونکہ بت میں تو کچھ نہیں ہوتا کائنات کی ہر شہ پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے ماریہ کی نیت بڑی نیک تھی اور اس نے خدا کو یاد کرنے اور اس کا واسطہ دے کر سوریہ دیوتا سے روشنی طلب کی تھی وہ دعا کے قبول ہو جانے کا وقت تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سوریہ دیوتا کے سوراک میں سے روشنی کی ایک تیز شوا نکل کر ماریہ کی جسم پر پڑی یہ شوا خدا کے حکم سے نمدار ہوئی تھی اس نے ماریہ کی جسم پر پڑتے ہی اسے غائب کر دیا غائب ہوتے ہی ماریہ پر دوائی کا اثر بھی ختم ہو گیا اور اس کی ساری آدھاست واپس آگئی اس نے تاجب سے آس پاس دیکھا کہ وہ کہاں آگئی ہے وہ نمبر کہاں ہے اسے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی کہ وہ غائب ہو گئی تھی اور اس کی کھوئی ہوئی طاقت اسے واپس مل گئی تھی بھت میں آتی روشنی بھی غائب ہو گئی رانی کو یہ روشنی نظر نہیں آئی تھی اس نے پوجہ کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کی کنیز دیوی وہاں پر نہیں ہے اس نے دوسرے نوکروں سے پوچھا دیوی کہاں چلی گئی نوکرہ نے کہا کہ ابھی ابھی وہ یہاں پر تھی اب ماریہ کو سب کچھ معلوم ہو گیا کہ اسے تھگوں کے سردار نے یاد داشت گم کر دینے والی دوائی پلا کر راجہ کے پاس فروخت کر دیا تھا اور امبر بھی وہاں آیا تھا پھر اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اسے پروہت نے ایک بار پھر وہی دوائی دی تھی تاکہ اس کی یاد داشت واپس نہ آ جائے ماریہ کو غائب ہوتے ہی امبر اور ناک کی خوشبو بھی آنے لگی اسے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ امبر اور ناک اسی شہر میں تھے اس نے رانی کو تو مندر میں ہی چھوڑ دیا اور امبر کی خوشبو لیتی شہر کی طرف چل دی اس نے ایک جگہ چوک میں کھڑی ہو کر سنگا ناک کی خوشبو جنگل کی طرف سے اور امبر کی خوشبو شہر کے پچیم کی طرف سے آ رہی تھی ماریہ نے سوچا کہ اسے پہلے امبر کی طرف چلنا چاہیے چنانچہ اس نے امبر کی خوشبو کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا یہ خوشبو اسے تھاک اور سہاک کی حویلی کے باغ میں سے آ رہی تھی امبر باغ کے کونے میں بیٹھا تھا کہ ایک نم چونک اٹھا ماریہ کی تیز خوشبو آ رہی تھی ماریہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی ماریہ مجھے خوشقبری سناو کہ یہ تم ہی ہو ماریہ نے ہنسکر کہا ہاں امبر میں ماریہ ہی ہوں خدایہ تیرہ شکر ہے تمہاری طاقت کیسے واپس آ گئی ماریہ امبر کے قریب بیٹھ گئی اور اسے ساری داستان سنائی امبر نے اسے اپنی اور پھر ناک کی کہانی بھی سنا دی اتنے میں تھاکور سہاک دور سے آتا نظر آیا امبر نے کہا یہی وہ مکار سپیرا ہے جس نے کسی خفیہ منتر سے ناک کی طاقت اسے چھین لی ہے ماریہ نے کہا تم کہو تو میں اس کے موپر زور کا مکہ مانوں امبر بولا نہیں نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں اس سے اس خفیہ منتر کا توڑ معلوم کرنا ہے جس نے ناک کی طاقت کھو رکھی ہے تھاکور سہاک بڑے قیمتی لباس میں تھا اور اس کے لباس میں سے خوشبو کی لپتیں آ رہی تھیں امبر نے کہا تھاکور جی کہاں جا رہی ہو بند سمر کر تھاکور سہاک نے کہا مہاراج آج میرے ایک دوست کے ہاں دیوتا سوریہ کے حضور ایک ہرنی کے بچے کی قربانی دی جانے والی ہے میں وہاں جا رہا ہوں امبر بولا ہرنی کے بچے کی قربانی میں ایسی کونسی خاص بات ہے تھاکور جی تھاکور سہاک نے کہا خاص بات یہ ہے مہاراج کی یہ ہرنی کے بچہ اپنی ماں ہرنی کے آنکھوں کے سامنے قربان کیا جائے گا یہ ہماری ایک پرانی رسم ہے اور ہم سال میں ایک بار عدا کرتی ہیں ماریا کو سخت گصہ آیا کہ یہ ظالم لوگ ہرنی کے معصوم بچے کو اس کی ماں کے آنکھوں کے سامنے قربان کر رہی ہیں امبر نے کہا ٹھیک ہے تھاکور جی آپ جائیں میں تو یہاں باگ کی تھنڈی شاؤں میں بیٹھا ہوں جب تھاکور سہاک پالکی میں بیٹھ کر حویلی سے چلا گیا تو ماریا نے کہا میں ہرنی کے معصوم بچے کی جان بچانے جا رہی ہوں امبر بولا ارے تمہیں کیا پڑی ہے ماریا رک جاؤ مگر ماریا جا چکی تھی امبر کو ماریا کی خوشبہ دور ہوتی محسوس ہوئی ماریا نے دیکھا کہ تھاکور سہاک چاندی کی چھتوالی پالکی میں بڑی شان سے بیٹھا بازار میں چلا جا رہا ہے پالکی چار مزدوروں نے اٹھا رکھی ہے ماریا پالکی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی وہ چونکہ غائب تھی اس لیے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا ماریا سیدھی تھاکور سہاک کی پالکی کے پاس آگئی اس وقت پالکی ایک گلی میں داخل ہو رہی تھی اس گلی میں ایک چار منزلہ حویلی تھی ماریا اس پالکی کی ڈیوڑی میں جا کر رک گئی تھاکور کے دوست کا نام پندیت دیا پرشاد تھا پندیت نے بھی ریشمی لباس پہن رکھا تھا دونوں دوست تپاک سے ملے ایک کمرے میں دیوتا کا بودھ رکھا ہوا تھا اس کے سامنے چوکی پڑی تھی چاند ایک گھر کے آدمی وہاں صبح سے بھجن گا رہی تھی ماریا چپکے سے ایک طرف کھڑی ہو گئی قربانی کی تیاری شروع ہو چکی تھی اتنے میں دو آدمی ایک ہرنی اور اس کے بچے کو پکڑ کر لے آئے بچہ بڑا ننہ سا اور نازک تھا وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف تک رہا تھا ماں کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور بچے کی مامتہ بھی تھی وہ سمجھ گئی کہ اس کو اور اس کے بچے کو قربان کیا جا رہا ہے پنڈیت کے حکم پر ہرنی کے بچے کو بودھ کے آگے چوکی پر لٹا دیا گیا ایک موٹی تو اندوال آدمی چاکو لے کر ہرنی کے بچے کی طرف بڑھا ہرنی کا بچہ میمیا رہا تھا اس کی ماں کو ظالم بچے کے سامنے لے آئے تھی یہ بہت بڑا ظلم تھا یہ بڑے ظالم لوگ تھے ماریہ کو سخت غصہ آ رہا تھا وہ بھی آگے بڑھ گئی ہرنی کے بچے کی ماں دکھ بھری بیباس نظروں سے اپنے ماسوم بچے کی طرف دیکھ رہی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی این جس وقت موٹی توند والا پوجاری ہرنی کے بچے پر چاکو چلانے والا تھا ماریہ نے اس کے ہاتھ سے چاکو چھین کر اس کی پیٹھ پر زور سے لات ماری پوجاری تو فسلتا ہوا آگے کو جا گیرا ماریہ نے ہرنی کے بچے کو اٹھا لیا ہرنی کا بچہ ماریہ کی گود میں آتے ہی گائب ہو گیا سب لوگ حقہ بکہ ہو کر رہ گئے کہ ہرنی کا بچہ کہاں گم ہو گیا ہے انہیں ہرنی کے بچے کی ہلکی ہلکی آواز ضرور آ رہی تھی ہرنی کی ماں ابھی تک پریشان تھی تھاکور سہاک نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے سوریہ دیوتا تُو نے قربانی قبول کر لی ہرنی کے بچے کو خود ہی اٹھا لیا تیری جے ہو ماریہ نے آواز کو بھاری بنا کر کہا اگر پھر تم لوگوں نے کسی جانور کو یہاں لا کر کٹا تو میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا سب کے سب سجدوں میں گر گئے اور رو رو کر کہنے لگے سوریہ دیوتا ہم قسم کھاتی ہیں کہ پھر کسی جانور کو قربان نہیں کریں گے ماریہ نے اسی باروب آواز میں کہا اس موٹی توند والے پجاری سے کہو کہ ایک ہزار بار مکان کی سیریاں چڑھے اور اترے پجاری تھر تھر کام پرہا تھا پندیت اور تھاکور نے پجاری سے کہا پجاری یہ سوریہ دیوتا کا حکم ہے فوراں حویلی کی سیریاں چڑھنا اترنا شروع کر دو پجاری بھی خوف ساتا تھا فوراں سیریاں چڑھنے لگا دس بار چڑھا اترہ ہوگا کہ دھم سے فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا ماریہ نے ہرنی کا بچہ زمین پر اکھ دیا وہ سب کو نظر آنے لگا ہرنی کے ماں اپنے بچے سے لپٹ گئی ماریہ نے روبدار آواز میں کہا میں جا رہا ہوں خبردار جو کسی نے اس ہرنی اور اس کے بچے کو کچھ کہا کبھی نہیں سوریہ دیوتا کبھی نہیں سب نے ہاتھ باند کر کہا ماریہ پندیت کی حویلی کی دیوڑی میں سے نکل کر باہر جا رہی تھی کہ اسے ایک آواز آئی ماریہ تم نے دیوتا کی قربانی میں خلل ڈالا ہے ماریہ نے پلٹ کر دیکھا اس کو کوئی نظر نہیں آیا یہ کوئی گیبی آواز تھی ماریہ نے کوئی پروانہ کی اور ڈیوڑی کے دروازے کی طرف پڑھی مگر ایک دم سے وہ جیسے شیشے کی ایک دیوار سے ٹکرا گئی اس نے شیشے کی دیوار میں سے شوا بن کر نکل جانا چاہا مگر وہ ایسا نہ کر سکی اب تو وہ پریشان ہو گئی اس کو وہی گیبی آواز پھر سنائی دی ماریہ تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکوگی ماریہ نے کہا تم جو کوئی بھی ہو مجھ سے کیا چاہتی ہو کیا بھی آواز نے کہا ڈیوڑی کے کونے میں ایک تاک بنا ہوا ہے وہاں آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں ماریہ مجبور ہو گئی تھی کیونکہ وہ ڈیوڑی سے باہر کی طرف نہیں جا سکتی تھی ماریہ نے ایک بار پھر پیچھے کو دوڑنے کی کوشش کی مگر اس کے پیچھے بھی شیشے کی سخت پتھر جیسی دیوار تھی وہ رک گئی تاک میں لوہی کا ایک پیالہ زیتون کے تیل سے بھرا ہوا بڑا تھا اور اس میں تامبے کا ایک بھتر ڈوپا ہوا تھا یا بھی آواز نے کہا اس تیل میں اپنی انگلی ڈبولو ماریہ نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے تم نے کس لے قید کیا ہے یا بھی آواز نے کہا تم نے سوریہ دیوتا کی قربانی نہیں ہونے دی تمہیں اس کے عوض کفارہ ادا کرنا ہوگا ماریہ نے پوچھا کون سا کفارہ یا بھی آواز نے کہا یہ تم نے تیل کے پیالے میں انگلی ڈبولو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا ماریہ نے سوچا کہ انگلی پیالے میں ڈالنے سے کیا ہو جائے گا اور پھر اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہی ہے تو وہ ادا ہو جائے گا اس سے زیادہ یہ شخص اس کے ساتھ اور کیا کر لے گا ماریہ نے پیالے میں انگلی ڈبو دی انگلی کے ڈبوتے ہی ماریہ کے جسم میں جیسے چنگاریاں لوٹنے لگیں تیل کے پیالے میں جو تامبے کا بت موجود تھا اس میں جان پڑ گئی اور پیالے سے نکل کر ماریہ کے ماتھے سے جا کر چپک گیا ماریہ کے موں سے بے اختیار چیک نکل گئی اور پھر تاک میں ایک گول سوراک بن گیا جس میں سے نیلا دھوان نکل رہا تھا ماریہ جیسے اپنے آپ فضاء میں بلند ہوئی اور کسی غیر معمولی طاقت نے اسے سوراک کے اندر دھکیلنا شروع کر دیا ماریہ کے سوراک میں داخل ہوتے ہی تاک کا سوراک اپنے آپ بند ہو گیا ماریہ جیسے گہرے گار میں اترتی چلی گئی دھوان آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اب ماریہ نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ آگئی ہے جہاں زمین پر جگہ جگہ تکونے منار بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے بادلوں کے سفیدر ٹکڑے تیرتے پھر رہی ہیں ماریہ اپنے آپ آگئی ہی آگے بڑھ رہی تھی اس تکونے مناروں میں سے گزرتی وہ ایک بہت بڑی شارک مچھلی کے کھلے موں کے سامنے آگئی مچھلی کا موں گار کی طرح کھلا تھا اور اس کے دانت دور پیچھے تک چلے گئی تھے گار کے اندر اندھیرہ تھا ماریہ گار کے اندر آہستہ آہستہ اڑنے لگی کچھ دور جانے کے بعد روشنی ہوئی ماریہ نے دیکھا کہ چاروں طرف دیواریں ہیں ان دیواروں میں پتھروں کی جگہ انسانی جسم کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں لگی تھی ماریہ نے ایک ہڈی کو ہاتھ لگایا تو آواز آئی مجھے کیوں پریشان کرتی ہو مجھے موت کی نیند سونے دو تم بھی بہت جلد یہاں آ رہی ہو اس دیوار میں تمہاری ہڈیاں بھی چندی گئی ہیں ماریہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی اس کے ساتھ ہی دیواریں ایک طرف کو ہٹ گئی اور ساتھ ایسے آدمی اندر داخل ہوئے ان کے سروں پر لمبے لمبے سینگ تھے اور جنہوں نے ہاتھوں میں کلہارے تھام رکھے تھے ان کے بھاری بھاری جسم سیاہ تھے آنکھیں لال لال ٹراؤنی تھیں انہوں نے ماریہ کو گھیل لیا ماریہ نے کہا میں یہاں کس لئے لائے گئی ہوں میں نے تمہارے دیوتا کی قربانی میں خلل نہیں ڈالا بلکہ ایک ماسوم ہرنی کے بچے کو موت کے موں میں جانے سے بچایا ہے اسے وہی گیبی آواز پھر سنائی دی تم نے دیوتا کی قربانی کی توہین کی ہے تمہیں اس کا کفارہ دا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتوں آدمیوں نے ماریہ کے گرد رکس کرنا شروع کر دیا ماریہ پریشان ہو کر فرش پر بیٹھ گئی دو خوفناک آدمیوں نے ماریہ کے ماتھے پر سے تامبے کے بت کا پترہ اتار لیا تامبے کے پترے کے اترتے ہی ماریہ کے جسم میں بھڑکتی چنگاریاں بجسی گئیں ماریہ ابھی تک غائب تھی مگر بت کے پترے کے اترتے ہی وہ ظاہر ہو گئی اب ایک بھیانک شکل والا دیو نمہ آدمی کہہ کہا لگاتا دیوار میں سے نکل کر ماریہ کی طرف بڑھا اور بولا تمہیں قتل کر کے تمہاری ہڈیوں کو اس دیوار میں لگا دیا جائے گا ماریہ یہی تمہارا کفارہ ہوگا ماریہ کی تو چیخ نکل گئی نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی یہ کہہ کر ماریہ پیچھے کو بھاگی لیکن وہ اب ایک کمزور عورت بن جکی تھی آدمی نے اسے جکل لیا اور گھسیٹے ہوئے غار کی ایک تنگو تاری کوٹھری میں لے گئے یہاں ایک بڑے سے بدھ پر ماریہ کو باندھ کر لٹا دیا گیا بھیانک دیو نمہ آدمی نے حکم دیا اس کی زندگی کا چراغ گل کر دو اس حکم کے ساتھ ہی ایک آدمی کل ہارا لیے ماریہ کی طرف پڑھا آگے کیا ہوا یہ جانئے اس سیریز کی اگلی کہانی میں جس کا رام ہے مردے کی موت اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹفکیشنز آن کر لیجئے